ہیلو جی ہیلو جی ہیلو جی کیا حال چال کیا حال چال سبی کے کیا حال چال کیا حال چال ہے جی کیا حال چال ہے ہائے مانو ہائے ہائے ریا ہائے مانو کیسے ہو بھائی کیسے ہو 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 سبی لوگ ہائے جنزی ہائے جانوی گریٹ 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 سبھی کی آواز اگر میری آواز بڑیہ آ رہی ہے پرفیکٹ آ رہی ہے تو ایک بار تھمز اپ میرا مکڑا بہت سندر دکھائی دے رہا ہے تو تھمز اپ جس سے کی ہم آگے سیشن کو بڑھا سکیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میں پات دس منٹ آپ کے جو کوئیشنز ہے اس پر فگر نہیں بنائی ہوئی تھی تو میں نے وہ فگر بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لے گیا اور آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے بھئیہ اگر فگر بنا رہے ہوتے تو ساتھ میں گانا جرور چل رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم چلا گیا تو تھوڑی سی معافی تھوڑی سی معافی ہائے دکھ ہائے رشب ہائے شگون ہائے گوپال ہائے انگہ ہائے مہک ہائے پریش ہائے پینٹ ویڈ می ہائے ریا ہائے کیرتی ہائے آنند ہائے فرہین ہائے ویراج ہائے بھپیندر شروع کر دیا ہائے شریعہ ہائے مہمہ ہائے سنتوش ہائے انج ہائے امر ہائے توشیف ہائےほم سوجن ہائے یش ہائے شبھام ہائے ہائے شام Caitlin کھا چل رہا مز سے آگے بھائی سارے اپنے دوست جا کے جو آپ کے région مule parent Guys hören گروپ ایسا تو نہیں بناتے ہم کچھ بناتے ہیں الگ ٹائپ کا نائنٹھ سی کے فرینڈز اس طرح کے گروپ ہے تمہارے گروپ کے نام کیا ہے سکول میں کس طرح کے گروپ کے نام کیا بناتے ہو تو ان گروپ میں تھوڑا ڈال دو جس سے کہ آپ کے دوست لوگ بھی آ جائیں وہ بھی تھوڑا ان کا بھلا ہو جائے گول چپٹر کا وہ سمجھ لیں ورنہ اس میں گول آ جائے گا ارے لیٹ اوپی نہیں ہے یار تھوڑا سا تو لیٹ ہوئی جاتا ہے تھوڑا سا تو لیٹ ہوئی جاتا ہے میں ایک بار ٹیلی گرام پہ اور ڈال دوں میں ایک بار جلدی سے ٹیلی گرام پہ اور ڈال دوں جس سے کہ وہاں سے بھی سارے بچے آ جائیں ون سیکنڈز رکھ زانہ ون سیکنڈز رکھ زانہ یہاں پہ ڈال دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے آ جاؤ چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی کیا نام ہے؟ بیسٹ فرینڈ فوریور کیا بات ہے؟ بیسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور واہ میم ہاؤز نیکسٹ ٹوپر شرٹ ہاں چاہاں یار وہ اس سے پہلے ہمارا نیکسٹ ٹوپر پہ لائے جا رہا تھا تو وہاں پہ بچوں ساتھ بات چیت کرنی تھی اس سے پہلے سبے ایک نیکسٹ ٹوپر کی ویڈیو شوٹ کری تو سبے سے لے کے شام تک ابھی میں اسی میں بیٹھا ہوں اب یہ چینج کرنے کا میرا من نہیں کرا کیونکہ پھر کیا نا ٹھنڈ لگتی ہے مطلب پہن رکھا تھا ٹینتھ اے یونائٹڈ ٹینتھ بی انافیشیل پارلیمنٹ ٹینتھ سی روکس واہ واہ ٹیم ہنڈرڈ فائیو نائن ڈبل ون سوسائیٹی ہومیز لیجنڈز بوائز واہ یار ٹینتھ بڑیز چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی تو شروعات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں شاید آپ کے سارے مطرگنہ آ گئے ہیں ہے نا میں بھی دو تین منٹ لیٹ ہو گیا ہوں تو آج کا اس کارے کرم کو شروع کرتے ہیں آج کی اس میراثون کو شروع کرتے ہیں پاچوہ دن ہے آج ہماری میراثون کا آج ہم نپٹا رہے ہوں گے ایکس کلاس ٹینتھ کا ایک بہت ہی پیارا سا چپٹر جس کا نام ہے سرکلز سرکلز آپ کے کلاس نائنتھ میں بھی آیا تھا اگر اس کا لیول یہ تھا تو کلاس ٹینتھ کے سرکل کا لیول یہ ہے یہ ہے بہت آسان ہے کچھ نہیں ہے تین تھیورم ہے تین چار تھیورم میں ہم پورا کا پورا سرکلز نپٹا رہے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں کلاس نائنتھ میں ہم نے چودہ چودہ پندرہ پندرہ تھیورم پڑی تھی کلاس نائنتھ میں پورے یوٹیوب پہ میں نے دیکھا سرکلز کی کس کس نے ویڈیو بنا رکھے کیونکہ آپ کے جونیورز کے لئے میرے کو بنانی تھی بھائیسہ پورے یوٹیوب پہ ماتر دو تین ویڈیو ملی میرے کو اتنا بھاری چپٹر ہے کہ ٹیچر تک ڈرتے ہیں کلاس نائنتھ میں سرکل پڑھانے سے پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں اور ٹیچر ڈرتے ہیں ہم بنائیں گے تو ہم نے کلاس نائنتھ میں سرکل کی ایک بہت ہی تگڑی ویڈیو بنائی چلو وہ کلاس نائنتھ کی بات ہوگی آج ہم کلاس ٹینتھ پہ آئے ہیں تو کلاس ٹینتھ کا جو سرکلز ہے یہ بہت ہی پیارا چپٹر ہے اس میں سے سوال آنے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں تو اس لیے بہت دھیان سے سمجھنا جلدی جلدی اس چپٹر کا کوئک ڈیک اپ ہم کر رہے ہوں گے یہ فل لیندھ ویڈیو نہیں ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو ڈیپ ڈیپ سمجھا رہا ہوں گا جو چیز ایکزام میں آنے والی ہے صرف وہ سمجھائیں گے سمجھ میں آگی میری بات جو چیز ایکزام میں آنے والی ہے صرف اس کو سمجھائیں گے اس کو پکڑیں گے اچھے سے ان کو سالو کریں گے most expected questions ہم یہاں پہ اٹھا رہے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم اس چپٹر میں مہارت حاصل کر چکے ہوں گے کیا میری بات کلیر ہے دس ہزار بچے آ چکے ہیں very good very good دیکھتے ہیں last تک کتنے بچے رکیں گے آج بھی دیکھتے ہیں کتنے بچوں کی بھیڑ چھٹنے والی ہے ہر پچھلے دن بھی کل شاید دو ہزار بچوں کی بھیڑ چھٹ گئی تھی last میں سات آٹھ ہزار بچے رہ گئے تھے آج دیکھتے ہیں آخری تک کتنے بچے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کون بچے آج کی اس میراتھون کو آج کی اس چیلنج کو کمپلیٹ کریں گے جیشی گھڑیش کرتے ہیں چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سبھی اپنی کوپی میں اوپر ہیڈنگ ڈال لیں گے کہ اس سال جو ہمارا ایم ہے وہ ہے سو بٹا سو ان میٹس اور اگر شعبت بھئی آپ کو میٹس پڑھا رہے ہیں تو سو نمبر آپ کے کہیں نہیں گئے تو سو نمبر آپ کے کہیں نہیں گئے اتنے پیار سے اتنی شدت سے آپ کو پوری mathematics ہم یہاں پہ cover کروانے والے ہیں پانچوہ دن ہے آج ہمارا پانچوہ دن ہے آج ہمارا پانچوہ دن میں ہم سرکلس کمپلیٹ کریں گے کیا میری بات کلیر ہے ہن جی سو بٹا سو لے کے آئیں گے شعبت بھی آیا ہیں نا ٹینشن کر لیتے ہو کریں گے سو بٹا سو چھک ہے جی شروع بات کرتے ہیں سرکلس کا سب سے پہلے قوئی قویق نغلئے پڑھیں ہم اس کا ایک بار ریویڈن کرتے ہیں ھلوں ہمبھائی ایک بچے کو بٹھا ہے سرکل بات کیا ہے یہ آنکھوں کا جو گولا ہے یہ ایک سرکل ہے ایک سرکل ہے میرے د Nach کے بیچ میں چھیڈ نیاں نہیں کیا سرکل ہیں تو یہ سارے کیا ہوتا ہے یہی سرکل نہیں کیا ہے اس گريتہ کی ، اس گھر کیا کہتے ہیں وہasses گ досکر یا مسمی شرط یاگ ڑیابی سرکم فرو Period مسبlama 2 کہتے ہیں اس پرور پ شرط یاگ رقی پر م�� plastوں کہتے ہیں اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے جسکو ہم سینٹر ہی کہتے ہیں سینٹر ہوتا ہے اس کا سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ کو اگر میں جوڑ دوں سرکل کے دو ساری length جو ہے وہ radius ہوتی ہے یہ ہمیں پتہ ہے آگے بڑھتے ہیں تو ہم نےوسک چیز بچپر میں سیکھ لیتی کچھ theorem ہم نے پڑھی ساری teorem کا ریکیپ کرتے ہیں دھیان سے سننا تین تھیورم ہے چیٹ سلوک دو ٹھیک ہے میری بات دھیان سے سنو اب یار جب میں چیٹ کے لئے بولوں گا جب چیٹ کرنا ورنہ بورڈ پہ فوکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بورڈ پہ فوکس کرنا ہے تین تھیورم ہے دھیان سے سنو تین تھیورم ہے ہماری ان تین تھیورم کو ہمیں دھیان سے سمجھنا ہے اگر آپ نے ان تین تھیورم کو دھیان سے سمجھ لیا سارے کوشن اچھے سے سمجھ میں آئیں گے ورنہ اگر ابھی یہاں پہ دھیل چھوڑ دی اگر یہاں پہ ابھی لگ گئے چیٹنگ کرنے ابھی لگ گئے کوئی اور دماغ لگانے تو بعد میں بہت دکت آئے گی تو اس لیے سارا فوکس بورڈ پہ ہونا چاہیے سارا فوکس کلیر بورڈ پہ ہونا چاہیے اور دھیان سے تھیورم اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے کیا میری بات کلیر ہو گئی کیا میری بات کلیر ہو گئی ٹھیک ہے ہاں یہاں فوکس کرو سب سے پہلی تھیورم جو ہم نے کلاس نائنث میں بھی پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ پرپینڈکولر فروم سینٹر ٹو دا کورڈ بائسیکٹ دا کورڈ کورڈ کیا ہوتا ہے بھئیہ کورڈ ہوتا ہے کہ مال لو یہ ہمارا سرکل ہے اس سرکل پہ یہ زیادہ بڑا بن گیا اتنی جگہ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو مال لو یہ ہمارا سرکل ہے اس سرکل میں ہم نے کوئی بھی دو پوائنٹس کو جوائن کر دیا سرکل کے ہم نے کوئی بھی دو پوائنٹس کو جوائن کر دیا تو ان دو پوائنٹس کو جوائن کرنے والی لائن جو ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کورڈ کہتے ہیں تو کورڈ کیا ہوتا ہے میری جان کورڈ کیا ہوتا ہے میری جان لائن جوائننگ اینی ٹو پوائنٹس آن سرکل لائن جوائننگ تو سرکل کے کنی بھی دو پوائنٹ کو اگر میں جوائن کر دوں تو ہمیں ایک کورڈ ملتی ہے تھیورم کیا کہتی ہے تھیورم کہتی ہے کہ اگر سرکل کے سنٹر سے اگر سرکل کے سنٹر سنٹر مال لے او ہے ہمارا سرکل کے سنٹر سے اگر میں پرپینڈکولر گیروں گا اس کورڈ پہ کیا بولا میں نے سرکل کے سنٹر سے پرپینڈکولر گیروں گا میں اس کورڈ پہ تو یہ کورڈ کو بائسیکٹ کر دے گا اب اس کو مہتمیٹکس میں لگ دیں اس کو مہتمیٹکس میں لگ دیں کہ if op is پرپینڈکولر to ab if op is پرپینڈکولر on ab then 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 بائسیکٹ مطلب آدھا آدھا کر دے گا مطلب ap equal to pb then ap will be equal to pb یہ پہلی تھیورم ہے جو ہمارے کام آئے گی یہ پہلی تھیورم ہے جو ہمارے کام آئے گی کہ سرکل کے سنٹر سے اگر کورڈ پہ پرپینڈکولر گیروں تو بائسیکٹ ہو جائے گی وہ کورڈ سرکل کے سنٹر سے اگر میں کورڈ پہ پرپینڈکولر گیروں تو بائسیکٹ ہو جائے گی وہ کورڈ اس کا کنورس بھی ٹرو ہے کنورس کیا کہتا 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 ہے تا پرپینڈکولر ہے تو بائسک کرے گی بائسک کر رہی ہے تو پرپینڈکولر ہوگی کیا بھلا میں نیکی دیان سے دیکھنا یہ اے پی ہے یہ اے ہے یہ بی ہے تو اف اف ای پی اکور ٹو پی بی اف ای پی اکور ٹو پی بی این دین او پی ویل بی پرپینڈکولر ٹو ای بی تو دو چیزیں ہم نے پڑی امپورٹنٹ جو ہم نے کلاس نئیت میں بھی پڑی تھی اس کا پروف میں کلاس نئیت میں کہا رہا تھا کہ اگر سینٹر سے پرپینڈکولر گیرو تو بائسک کری گی اور بائسک کر رہی ہے تو پرپینڈکولر ہوگی ارے میری بات سمجھ میں آگئی ارے میری بات سمجھ میں آگئی میری بات سمجھ میں آگئی چک ہے کیا ہو گیا بلر کہاں ہو رہا ہے بلر کہاں ہے ٹلیئر تو میری جانتا ہے ٹلیئر تو ہے اس کا ہے لیکس کا ہو رہا ہے کچھ لیکن ہی آر میرے کو تو سہی ہے اے ہیں میرے کو سب چیز دیکھ رہا ہے میرے کو لے گا رہے گیا ہے لے گا رہے تو بتاؤ جلدی بتاؤ آگے پڑھتے ہیں دیکھو ٹائم پاس مت کر رہا کرو یہ مت کر رہا کرو پھر بیچ میں کیا ہوتا ہے کلاس کا فلوٹ اٹھ جاتا ہے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ہے لے گ کیسے ہو رہا ہے لے گ کیسے ہو رہا ہے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے صحیح ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ایک بار تھمز اپ کر دو کلیر ہے تو تھمز اپ کرو کئی بار کیا ہوتا ہے فلکٹویشن ہوتی رہتی ہے یار اس میں انٹرنیٹ کی وائر میں نہیں میری تو معدرت وائ فائ لین سے کنیک کر ہے نا آکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس 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 پھول فوکس یہاں پہ وาپس miał پس یہاں پہ یہاں پہ تو کہہір یہاں پہ کہہاں یہ گیا کہmile ہے کہoserکل کے سنٹر سے میں پرپینڈکولر گے را ہو کہے تو بائ کھوسیاں یو گی اور میں تربا Pier likenی مجھے میرے بات کلیر میں میرے بات کلیر ہے یا بیلک گلOP کریگی مطلب propايبر بگ His cleaner بیٹھ پی بی ہوگا بائسک مقلب آدھا آدھا کر دے گی تو اپی برابر achiever اور اگر اپی برابر employoverج دے رکھا ہے تے پرپینڈیکلر ہوگا diagonal ہاруп Partner ڈیٹکChar Jub par کہ تیئے incrementaleles pip کوئیٹ آف słتکل اس پرپینڈیکلر to the radius through the point of contact بلکل سمجھ نہیں آیا بولا یہ جا رہا ہے میں بتاتا ہوں نا میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آتا انگریہ جی میں کس کو سمجھ میں آتا ہے انگریہ جی اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو mathematics کے teacher بنتے کیا تو بولا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی سرکل پہ اگر کسی سرکل پہ ایک tangent منائی جائے اگر کسی سرکل پہ ایک tangent منائی جائے مالو یہ tangent ہے tangent کیا ہوتا ہے ایک ایسی line جو سرکل کو کسی ایک point پہ touch کرتی بھی جا رہی ہے کیا بولا میں نے tangent کیا ہوتا ہے tangent ایک ایسی line ہوتی ہے جو سرکل کو کسی ایک point پہ touch کرتی بھی جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ a b کیا ہے یہ a b جو ہے یہ یہاں پہ tangent ہے a b کیا ہے یہاں پہ a b جو ہے یہاں پہ ایک tangent ہے a b جو ہے یہاں پہ ایک tangent ہے tangent ایک ایسی line ہوتی ہے جو کی سرکل کو چھوکے چلی جاتی ہے کہاں پہ چھوڑی ہے ماللو یہاں پہ پی پوائنٹ پہ چھوڑی ہے تو اس چھونے والے پوائنٹ کو کہتے ہیں پوائنٹ آف کونٹیکٹ یہاں پہ کونٹیکٹ ہو رہا ہے نا سرکل سے تو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہوتا ہی ہے یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف کونٹیکٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹینجنٹ کے بارمیت اب تھیورم کیا کہتے ہیں وہ سنو تھیورم کہتے ہیں کہ اگر سرکل کے سنٹر سے اگر سرکل کے سنٹر سے میں اس پوائنٹ آف کونٹیک کو جوڑ دوں پھر سے دیکھو اگر سرکل کے سینٹر سے میں اس پوائنٹ آف کونٹیک کو جوڑ دوں تو یہ 90 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے بولا کیا گا رہا ہے the tangent at any point of contact is perpendicular to the radius through the point of contact تو اس ریڈیس کے پرپینڈیگلار ہوگی ہے اس ریڈیس کے پرپینڈیگلار ہوگی ہے تو op will be perpendicular to to ab op will be perpendicular to ab کیا میری بات کلیر ہے کیا میری بات کلیر ہے کیا میری بات کلیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بولا یہ جا رہا ہے بولا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک tangent ہے وہ سرکل کو چھوڑی ہے تینجنٹ سرکل کو چھوڑی ہے تو ریڈیس سے جو ریڈیس ہوگی اس سے وہ perpendicular ہوگا کیا میری بات کلیر ہے جیسے کی جیسے کی جیسے کی اگر مان لوں مان لوں ایک یہ سرکل ہے ٹھیک ہے دیان سے دیکھنا دیان سے دیکھنا مان لوں یہ ایک سرکل ہے اس سرکل پہ اس سرکل پہ یہ ایک تینجنٹ منائی گئی یہ ایک تینجنٹ منائی گئی ٹھیک ہے تو یہ اب جو ہے یہ اب جو ہے یہ ایک تینجنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سرکل کا سینٹر ہے او یہ سرکل کا سینٹر ہے او ٹھیک ہے سرکل کا سینٹر ہے او آپ کو ریڈیس دے رکھا ہے آپ کو ریڈیس دے رکھا ہے 3 سینٹی میٹر ریڈیس آپ کو دے رکھا ہے 3 سینٹی میٹر ٹھیک ہے ریڈیس آپ کو دے رکھا ہے 3 سینٹی میٹر اور آپ کو کیا دے رکھا ہے اور آپ کو دے رکھا ہے یہ جو AO ہے یہ جو AO ہے AO کیا جس پوائنٹ سا میں نے ٹینجنٹ بنائی ہے اس پوائنٹ سے سینٹر کو میں نے جوائن کر دیا AO جو ہے یہ آپ کو دے رکھا ہے 4 سینٹی میٹر یہ آپ کو دے رکھا ہے 4 یا پھر ماللو 5 سینٹی میٹر یہ آپ کو 5 سینٹی میٹر دے رکھا ہے اور آپ سے پوچھ لیا AB بتاؤ کیا ہوگا جلدی سے بتائیں گے AB بتاؤ کیا ہوگا جلدی جلدی جلدیاب کیوالیو کیا ہوگی چار آ رہی ہے چار آ رہی ہے کیسے کرو ہم نے یہ سوچا کہ بھائیہ نے بتایا تھا سینٹر سے اگر میں ٹینجنت کے پوائنٹ آف کونٹیک کو جوائن کر دوں سینٹر سے اگر میں ٹینجنٹ کے پوائنٹ آف کونٹیک کو جوائن کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا ایک 90 ڈگری اینگل بن جائے گا ہمیں ریڈیس O بھی دے رکھا ہے 3 ہمیں AO دے رکھا ہے 5 AO یہاں سے یہاں تک ہمیں دے رکھا ہے یہ 5 یہ 5 سینٹی میٹر دے رکھا ہے ہم سے یہ پوچھا ہے ہم سے یہ AB پوچھا ہے ہم سے یہ پوچھا ہے AB سرکل کے میکسیموم قویشن میں ہم ٹرائنگلز یوز کریں گے کیا بولا ہمیں دھیان سے سننا سرکل کے میکسیموم قویشن میں ہم ٹرائنگل یوز کریں گے کیونکہ ٹرائنگل ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے بہت اچھے سے پڑھی ہے ٹرائنگلز ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے بہت اچھے سے پڑھی ہے اس کی ہم نے میکسیموم پروپٹیز پڑھی ہے تو سرکلز کے میکسیموم قویشن میں دھیان سے سن لے نا اس کو دھیان سے پڑھ لینا اس کو دھیان سے سمجھ لینا یہ بہت important بات ہے تو بھائیہ نے بتایا تھا کہ سرکل کے سینٹر سے اگر میں perpendicular ڈالوں گا کہ ہمیں point of contact کو join کروں گا تو وہ perpendicular ہوگا تو ہم یہ بول سکتے کہ ABO جو ہے یہ ایک یہ ایک right angle triangle ہے right angle triangle ہے اب right angle triangle میں اگر ہمیں دو سائیڈ پتا ہے تو unknown side کیسے نکالتے ہیں unknown side کیسے نکالتے ہیں بھائیہ نے بتا رکھا ہے پائی تھا پائی تھا گورس سے نکالتے ہیں تو پائی تھا کرہ جو ہوتا ہے hypotenuse کا سکوٹائر equal to perpendicular کا square plus base کا سکوٹائر hypotenuse کیا ہے perpendicular کے سامنے والا hypotenuse ہوتا ہے perpendicular کے سامنے والا hypotenuse ہوتا ہے تو 5 کا square equal to perpendicular ہمیں نکالنا ہےم yang sûr 3df Media square 25-3 equal to Habuka square تو یہاں سے آگیا abjuk tsar riay vaul berachar semARE میری بات میری بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا دو theorem ہم نے پڑھی میں آپ کو theorem بار پاس repeat کرتے ہوں گا کیونکہ theorem سب سے ادھا important ہے theorem آپ نے اچھا سا سمجھ لی تو پورا کا پورا chapter آپ کو سمجھ میں آ جائے گا theorem میں کیا پڑھی سب سے پہلی theorem دھیان سے یہاں پہ دیکھو آئی contact سب سے پہلی theorem میں کیا پڑھی سب سے پہلی theorem میں کیا پڑھی کہ سرکل کے center سے اگر میں perpendicular گیروں quad پہ سرکل کے center سے اگر میں پرپینڈکولر گیروں گا کارڈ پہ تو بائسیک کرے گا کارڈ کو سرکل کے سنٹر سے پرپینڈکولر گیروں گا تو بائسیک ہوگا اگر op پرپینڈکولر ہوگا ab کے تو ap برابر p بھی ہوگا یہ پہلی تھیورم ہم نے پڑھی اور اس کا کنوارس ہم نے پڑھا پہلی تھیورم دوسری تھیورم ٹینجنٹ کے پوائنٹ آف کونٹیکٹ سے جو ریڈیس ہوگا وہ پرپینڈکولر ہوگا تھیورم پڑھی ہم نے اب آتے ہم تیسری تھیورم پہ تیسری تھیورم کہتی ہے لینٹ آف ٹینجنٹ نائی سمجھ میں آیا کس کو سمجھ میں آتی ہے انگریجی کسی کو نہیں آتی تو ہم میٹس کے ٹیچر کو ہی بنتے تو بولا جا رہا ہے کہ مال لو ایک سرکل ہے اس سرکل پہ کوئی ایکسٹرنل پوائنٹ پی ہے سرکل پی ایک ایکسٹرنل پوائنٹ پی ہے اس ایکسٹرنل پوائنٹ پی سے ہم کتنی ٹینجنٹ بنا سکتے ہیں بتاؤ کتنی بنا سکتے ہیں اس پوائنٹ پی سے کتنی ٹینجنٹ پوسیبل ہیں سرکل پہ escaping P اس Erません مخصر ہم مخصر کیا ہوگیا 9 کیا ہوگیا 9 Er 9 لگ دو ڈnies یہاں پر کوئی بڑی بات ہے کیا دو ٹینجنٹ پوسیبل ہے دو ٹینجنٹ پوسیبل ہے تو ہم دو ٹینجنٹ بنا سکتے ہیں یہاں سے اس کا پروف آ رکھا ہے دو بار تو اس لئے دھیان سے دیکھنا تو ہم پوائنٹ پیسے دو ٹینجنٹ بنا سکتے ہیں ایک ٹینجنٹ ہم نے یہ بنا دی اور ایک ٹینجنٹ ہم نے یہ بنا دی ٹھیک ہے دو ٹینجنٹ ہم بنا سکتے ہیں پوائنٹ پیسے تو ماللو یہاں پہ جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہے وہ کیوں ہے اور یہاں پہ جو point of contact ہے وہ آ رہا ہے بولا یہ جا رہا ہے ثیورم یہ کہتی ہے length of two tangent length of two tangent تو ہم نے جو tangent منائی ایک PQ tangent ایک PR tangent یہ جو PQ اور PR tangent ہے ان کی length کیا ہوگی برابر ہوگی تو اگر کسی بھی ایک external point سے میں دو tangent کھیچوں گا کسی بھی ایک external point سے میں دو tangent کھیچوں گا تو ان کی length برابر ہوگی کیا بولا جا رہا ہے given کیا ہے given کیا ہے two tangents two tangents two tangents from external point P two tangents from external point P یہ ہمیں دے رکھا ہے ہمیں proof کیا کرنا ہے to prove prove ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کی length برابر ہے PQ equal to PR ہمیں proof کرنا ہے ٹھیک ہے PQ equal to PR ہمیں proof کرنا ہے کیسے proof کریں گے کیسے proof کریں گے کیسے proof کریں گے کیسے proof کریں گے کیسے پروف کریں گے کیسے پروف کریں گے کیسے پروف کریں گے سوچو سوچو کیسے پروف کریں گے سوچو سوچو کیسے پروف کریں گے سوچو سوچو کیسے پروف کریں گے ارے بتاؤ بتاؤ کیسے پروف کریں گے ارے بتاؤ بتاؤ کیسے پروف کریں گے بتاؤ بتاؤ کیسے پروف کریں گے کیسے پروف کریں گے کنسٹرکشن کر کے پروف کریں گے سرکل کے میکسیمم کوششن میں ٹرائنگل یوز ہوگا کیا بولا میں نے سرکلز کے میکسیمم قویشنز میں ٹرائنگل یوز ہوگا تو ٹرائنگل بنایں گے ابھی تک ہمیں ٹرائنگل نہیں دکھ رہے تھے ہم نے کیا کرا تھوڑی سی مجدوری کری کنسٹرکشن کرا ہم نے کیا کرا جوائن جوائن اوکیو اینڈ اوار اوکیو اور اوار جوائن کرا اوکیو اور اوار جوائن کرا اور پیو بھی جوائن کر دیا اینڈ پیو بھی جوائن کر دیا تو جیسے ہی ہم نے اس کو اس سے اس کو اس سے اور اس کو اس سے جوائن کرا ہمیں دکھا کہ دو ٹرائنگل بن گئے اور سرکل میں جیسے ہی ہم ٹرائنگل انٹریڈیوز کر دیں گے ہم کوئیشن سالو کر پائیں گے سرکل میں جیسے ہی ہم ٹرائنگل انٹریڈیوز کر دیں گے ہم کوئیشن سالو کر پائیں گے اب دیکھو میری جان پی اوکیو ایک یہ والا ٹرائنگل بنا اور ایک یہ والا ٹرائنگل بنا ان دو ٹرائنگل میں ہمیں دو سائیڈ کو ایکوال کرنا ہے اس سائیڈ کو اور اس سائیڈ کو تو جب بھی دو ٹرائنگل کی سائیڈ کو ایکوال کرنا ہو ہمارے دیواغ میں ایک چیز دونڈنی چیز ہے کونگروینسی بھائی سیمیلر میں تو ہمیں ریشو ایکوال کر پائیں گے اگر مال لو میں نے اس کو اس کے سیمیلر بتا دیا تو ہمیں میکس ٹو میکس کیا کر پاؤں گا میں bq equal to pc upon cr اس طرح سے ratio proof کر پاؤں گا پر میرے کو تو sides کو direct equal کرنا ہے تو direct equal کرنا ہے تو میں کیا کروں گا congruency use کروں گا کیا کروں گا میں congruency use کروں گا تو میں کیا کروں گا ان دو triangle کو لوں گا اور ان کی congruent proof کروں گا پہلے تو اب آجاتے ہیں proof پہ congruent proof کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھو میری جان ایک تو ہم نے theorem پڑیا کہ oq جو ہوگا یہ perpendicular ہوگا اس کے اور or جو ہوگا یہ perpendicular ہوگا اس کے طا یہ ۹۴ ۲ ۲ ۹ ۶ ۹ ۪ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ یہ میں پتا چل گیا یہ بھی radiusば ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ تو میرے کو blowing جب پتا چل گیا میرے کو ایک side پتا چل گئی اور میرے کو ایک اور side پتا ہے میرے کو ایک اور side پتا ہے یہ تو обще 專د ہے یہ تو common ہے یہ تو common ہے تو 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 میں یہ بول سکتا ہوں تو میں یہ بول سکتا ہوں تو میں بول سکتا ہوں کہ پہلے تو میں دونوں 90 ۹ ۦ۲ ۶ ۲ پتا دوں گا کی angle PQO is equal to angle ORP بوت 90 بتانا میرے کو کونسی والی congruence use ہوگی congruenceی نہیں تھے میں ہم نے پڑھی تھی بتانا کونسی use ہوگی تو ایک تو میں نے اس angle کو اور اس angle کو بوت 90 proof کر دیا اور OQ equal to OR میں لگ دوں گا کیسے radius ہے تو دونوں equal ہوں گے اور PO برابر PO ہوگا PO برابر PO ہوگا کیوں کی بوت common ہے بوت common ہے تو میں نے ان دو triangle کو کن دو triangle کو کن دو triangle کو میں نے congruence proof کر دیا کن دو triangle کو میں نے proof کر دیا OQP کو OQP کو ORP سے ORP سے congruence proof کر دیا کونسی similarity use کری RHS کر دی right angle right angle hypotenuse side right angle hypotenuse side سمجھ گئے سمجھ گئے RHS congruence سے hypotenuse کیا ہوتا ہے perpendicular کے سامنے ہال hypotenuse ہوتا ہے تو hypotenuse right angle اور ایک side RHS congruence سے RHS congruence سے میں نے ان دونوں کو congruence proof کر دیا جیسے ہی میں دونوں کو congruence proof کر دوں گا اب میرے پاس ایک بہت پیاری سی چیز بیٹھی ہے جسے ہم کہتے ہیں CPCT CPCT سے میں کہہ دوں گا کی PQ برابر PR ہوگا دیکھو PQ برابر PR ہوگا Hence proved hence proved hence proved تو ہم نے یہ proof کر دیا ہم نے یہ proof کر دیا کی external point سے دو TANGENT دونوں کی ل orbits برابر external point سے دو TANGENT دونوں کی ل remains برابر تو میں کہہ دوں گا PQ برابر PR ہوگا تو اس بات کو بلکل دماغ میں سٹا لو بلکل دماغ میں بیٹھ لو کہ اگر external point سے میں دو TANGENT کچوں گا تو ان دونوں کی لیں برابر ہوگی یہ ہمارا Qui Boon 2015 میں پوچھا گیا اور بہت ساروں میں پوچھا گیا ہوگا بت مرے کو 41015 میں دیکھا بہت بار پوچھا جاتا ہے ب program تو ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا بر اس to ہمارا پر cp ctc میں اور ورعج کیسے کچھ لکھ سکتا ہوں کیا 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 لکھ سکتا میں کیا کیا کے لکھ سکتا id empowered by AND !!!! نے ڈ! جو پی او کو پی وہ آر پی او سے ایکوال کر سکتا ہوں دیکھنا دیان سے دیکھنا کیا میں کیوں پی او اس والے اینگل کو آر پی او اس اینگل سے ایکوال کر سکتا ہوں کیوں پی او کو آر پی او سے ایکوال کر سکتا ہوں دیکھنا کیسے کیوں پی او اور آر پی او اس اینگل کو ایکوال کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں تو میں نے ان دو اینگل کو ایکوال کر دیا میں نے ان دو اینگل کو ایکوال کر دیا ایک تو اور بتانا میں qop کو rop سے بھی اکول کر سکتا ہوں کیا بول رہا ہوں میں qop یہ اینگل rop اس اینگل کے بھی اکول کر سکتا ہوں qop کو rop کے بھی اکول کر سکتا ہوں rop کے بھی اکول کر سکتا ہوں verify کر لیں کیا لکھا ہے میں نے qop تو qop اور rop ان دونوں کو بھی اکول کر سکتا ہوں بلکل کر سکتا ہوں تو میں نے یہ دو اینگل اور ایکول کر لیے دو اینگل اور ایکول کر لیے دھیان سے دیکھنا کون کون سے اینگل ہے دھیان سے دیکھنا کون کون سے اینگل ہے دھیان سے دیکھنا کون کون سے اینگل ہے ایک تو یہ دونوں اینگل کیا میں بول سکتا ہوں کیا میں بول سکتا ہوں یہ یہ لائن اس پورے اینگل کا اب angle bisector کہہ لائی جائے گی دیان سے سننا دیان سے سننا وہ ہی بول رہا ہوں میں کیا میں بول سکتا ہوں کی پیو bisects angle q, p, r اس پورے angle کو یہ والی line bisect کرتی ہے bisect کیا ہوتا ہے bisect کیا ہوتا ہے bisect کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ دو یہ دو line ہے معلوم یہ بڑا سا angle ہے تو ایک line اگر ان دونوں angle کو equal کر دے تو اس line کم کیا کہہ دیں گے اس کم کہہ دیں گے angle bisector اسے ہم کہہ دیں گے angle bisector اسے ہم کہہ دیں گے angle bisector تو کیا میں بول سکتا ہوں p,o is angle bisector of q, p, r p,o is angle bisector of angle q, p, r q, p, r بول سکتا ہوں بول سکتا ہوں بلکل بول سکتا ہوں بلکل بول سکتا ہوں بلکل بول سکتا ہوں yes yes بول سکتا ہوں اب ایک اور چیز دیکھنا کیا میں اس اینگل اور اس اینگل کو جب ہم نے کر دیا تو میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ پی اوہ اینگل بائی سیکٹر ہے کیو او آر کا بھی بھائی اس لائن نے اس کو بھی بائی سیکٹ کرا اور اسی لائن نے اس بڑے اینگل کو بھی بائی سیکٹ کرا تو میں بول سکتا ہوں کیا دھیان سے دیکھنا کیا پی اوہ is also تو یہ جو پی اوہ لائن ہے پی اوہ لائن کون سی لائن ہے جس پوائنٹ سے ٹینجنٹ بنایا اور سینٹر آف سرکل کو جوائن کرنے والی لائن دھیان سے سننا بہت امپورٹنٹ کنکلوزن بہت امپورٹنٹ کنکلوزن جس پوائنٹ سے میں نے ٹینجنٹ بنایا اور سینٹر اس والی لائن اس والی لائن نے تینجنس کے بیٹوین والا اینگل اور ریڈیس کے بیٹوین والے اینگل کو بائسیک کر دیا جھان سے سنو پھر میرے شبدوں پر فوکس کرو جس پوائنٹ سے تینجنٹ بنایا اور سینٹر کو جوائن کرنے والی لائن جس پوائنٹ سے تینجنٹ بنایا اور سینٹر کو جوائن کرنے والی لائن جو ہے یہ اینگل بائسیکٹر ہے اینگل بیٹوین تینجنس اور اینگل بیٹوین ریڈیس کا got it got it got it got it got it سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا تو یہ جو line joining line joining center and point جہاں سے ہم نے tangent بنایا تو جس points ہم نے tangent بنایا p points ہے اور center کو line joining جو ہے یہ angle by sector ہے angle between tangents کی یہ دو tangent ہے اس کے بیچ کا بڑا والا angle ہے اور angle between radius کی یہ دونوں radius ہے اس کے بیچ والا angle یہ ہے تو یہ line جو ہے یہ angle between tangent اور angle between radius کا angle by sector ہے سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگی تاری بات تو ہم نے ایک اور conclusion نکالا ہم نے ایک اور conclusion نکالا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے from point p from point p دھیان سے دیکھنا from point p point p point p کیا ہے وہ والا point جہاں سے ہم نے tangent are drawn ووالا point جہاں سے ہم نے tangent کو draw کر رہا ہے جب اسے join کر دیا center of circle سے دھیان سے دیکھنا دھیان سے دیکھنا بہت important conclusion ہے بہت important تو ہم نے یہ circle لیا یہ circle لیا اس circle سے ہم نے point p external point p سے ہم نے کیا کرا اس point external point p سے اس external point p سے میں نے دو tangent کیچی ایک یہ tangent کیچی اور ایک یہ tangent کیچی اور یہ center of circle ہے ٹھیک ہے یہ ماللو point ہے q اور یہ point ہے r تو بولا گیا from point p کون سا point p جہاں سے ہم نے tangent کیچی from where the tangents are drawn when join to center of circle جب اس کو میں center of the circle سے join کر دوں گا جب اس کو میں center of the circle سے join کر دوں گا تو یہ جو line بنے گی then this line segment تو یہ جو line segment بنی will act as an angle by sector یہ جو line segment ہے یہ ڈمل by sector کی ترے کرے گا कس کس کے بیچ کا angle between tangents تو یہ یہ دو tangent اے ان کے بیچ کے یہ angle ہے تو یہ angle by sector بن گیا and angle between radius تو یہ دو radius یہ دو radius ہیں تو اس کے بیچ سمجھ گے 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 تو یہ بھی ایک اور property ہے یہ بھی ایک اور property ہے جو ہمیں دھیان رکھنی ہے تو ہم نے جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہم جیسے ہم CPCT سے یہ proof کر رہے تھے تو بغل میں ایک اور چیز proof ہو گئی جو کہ یہ ایک بہت important conclusion ہے جو کہ یہ ایک بہت important conclusion ہے وہ یہ ہے بس یہی theorem تھی جو ہمارے کام آنے والی ہیں بس یہی theorem تھی جو ہمارے کام آنے والی ہیں جلد اسے دو سیکنڈ میں میں آپ کے سامنے واپس سے ساری theorem بتا دیتا ہوں پہلی theorem جو تھی وہ تھی کہ اگر یہ سرکل ہے بہت گندہ بنا دیا پھر سے بناوں گا تو مالو یہ سرکل ہے اس سرکل کے سینٹر سے میں کورڈ پہ اگر پرپینڈکولر گیروں گا تو یہ کورڈ کو بائسیک کرے گا پہلی theorem دوسری theorem کیا کہتی ہے دوسری theorem کہتی ہے کہ اگر یہ سرکل ہے تو جو تینجنٹ ہوگا اور جو ریڈیس ہوگا یہ آپس میں پرپینڈکولر ہوں گے یہ دوسری theorem تیسری theorem کیا کہتی ہے کہ اگر ایک سرکل ہے اگر ایک سرکل ہے تو اس سرکل پہ اگر میں باہر والے پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ کچھوں تو ٹینجنٹ ہے PA اور ایک ٹینجنٹ ہے PB تو یہ دونوں ٹینجنٹ کی لیندھ کیا ہوگی برابر ہوگی PA will be equal to PB یہ پہلی چیز ہم نے پڑھی یہ دونوں ٹینجنٹ کی لیندھ ایکوال ہوگی دو تین ایکسٹرنلل چیزیں ہم نے اور پڑھ لی کہ اگر میں اس والے پوائنٹ پی کو سینٹر سے جوائن کر دوں تو یہ angle by sector کی طرح add کرے گا اس والے angle کے لئے اور angle between radius کے لئے اور angle between radius کے لئے تو کیا بولا ہم نے کہ angle APO will be equal to angle BPO BPO یہ پہلا اور دوسرا AOP will be equal to angle BOP BOP تو یہ کچھ چارتھ theorem ہے یہ کچھ تین چارتھ theorem ہے جو ہم نے پڑھ لی got it got it got it ٹھیک ہے سمجھ گئے سمجھ گئے بس اس میں میرے کو زیادہ time لینا تھا اس کو میرے کو سمجھانے کے لئے time لینا تھا کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا یہ ایک دم دماغ میں کنٹھست ہو گئی یہ theorem تو آپ کے لئے آگے والا پورا چپٹر آسان ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے دھیان سے سب کو repeat کر کے سمجھایا ہے آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھتے ہیں چلو پہلا question cbse 2009 کا بہت important question اس طرح کے question بہت بار آتے ہیں concentric circle کیا ہوتا ہے concentric circle کیا ہوتا ہے ایسے دو circles ایسے دو circles جن کا center same ہو center same ہو center same ہو ایسے دو circles جن کا center same ہو انہیں ہم کہہ دیتے ہیں concentric circle تو جیسے کی ماللو ایک circle ہے ہمارا یہ ایک circle ہے ہمارا یہ score بڑھا کر دوں اور ایک اور circle ہے جو ماللو اسی کے اندر ہے ایک اور circle ہے جو اسی کے اندر ہے اور دونوں کے center سیم ہے تو same center سے same center سے same center سے میں نے ایک یہ circle بنایا اور same center سے میں نے ایک اور circle بنایا تو ان دو circles ہم کہہ دیں گے concentric circles جن کا same center ہے ماللو center ہے دونوں کا ڈا اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واہ یار آج تو 11,000 کے 11,000 بچے بیٹھے ہیں بھیڈ ڈی چھٹری شباش proud of you تو دو concentric circles ہیں prove ہمیں کیا کرنا ہے prove that in two concentric circles chord of the larger circle which touches the smaller circle chord کیا ہوتا ہے جو circle کے اندر دو points کو join کرنے والی line ہوتی ہے تو chords of larger circle chord of larger circle which touches the smaller circle تو ایک chord ہے بڑے والے circle کے لئے وہ chord ہے اور چھوٹے والے circle کے لئے وہ touch کر رہی ہے تو کچھ اس طرح کی line ہوگی کچھ اس طرح کی line ہوگی بڑے والے circle کے لئے تو یہ chord ہے بڑے والے circle کے لئے تو یہ جو AB line ہم نے بنای ہے یہ chord ہے اور چھوٹے والے circle کے لئے سرپ touch کرتی ہوئی جا رہی ہے تو یہ پی پوائنٹ پہ touch کر رہی ہے تو یہ ایک tangent ہے ٹھیک ہے تو for smaller circle for smaller circle بعد میں لکھیں گے چلو ابھی آپ سمجھ گئے تو ہمیں prove کیا کرنا ہے prove that in two concentric circles the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact مطلب کی مطلب کی ہمیں prove کرنا ہے AP اور PB برابر ہیں bisected مطلب bisected مطلب کیس point of contact سے یہ bisect ہو رہی ہے bisect مطلب آدھی آدھی ہو رہی ہے AP برابر PB ہمیں prove کرنا ہے تو سب سے پہلے جب بھی prove کا question ہوگا ہم given لکھیں گے بالکل عادت بنالو given لکھنا ہے two concentric circles two concentric circles circles with center with center یہ ہمیں دے رکھا ہے پہلی چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمیں دے رکھا ہے AB جو ہے AB جو ہے it is chord for larger and tangent for smaller تو larger والے کے لئے وہ chord بن رہی ہے اور smaller والے کے لئے tangent بن رہی ہے given prove ہمیں کیا کرنا ہے بھائی ساہب ہمیں prove کرنا ہے کہ AP will be equal to PB یہ ہمیں prove کرنا ہے کیسے proof کروگے 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 ہمیں AP equal to PB proof کرنا ہے کیسے proof کریں گے بتاؤ 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 کیسے پروف کریں گے کیسے پروف کریں گے بتاؤ بتاؤ 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 کیسے پروف کریں گے بتاؤ کیسے پروف کریں گے ہم یہاں پہ تھوڑی سی کنسٹرکشن کر ہم یہاں پہ تھوڑی سی construction کر دیں گے construction کیا کہتی ہے construction کیا کہتی ہے construction کیا کہتی ہے کہ ہمیں دو triangle بنانے ہیں دو triangle بنا رہے ہیں تو پہلے تو پہلے تو پہلے تو draw 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 op perpendicular to a b کیا اگر میں o کو p سے join کروں گا یہ اتنا مت لکھو op perpendicular کو لکھ رہا ہوں بس یہ لکھ دو join join o to p پہلا join o to p اور join o a and o b also o a and o b also ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرا ہم نے کیا کرا ایک تو ہم نے ان دونوں کو join کر دیا ایک تو ہم نے ان دونوں کو join کر دیا op کو join کرا ہم نے پہلا تو اور ہم نے o a کو join کرا اور ہم نے o b کو join کرا اب آتے ہم proof پہ اب آتے ہم proof پہ for smaller circle دھیان سے دیکھنا for smaller circle for smaller circle for smaller circle for smaller circle a b is tangent a b is tangent तो अगर a b tangent है और circle से मैं tangent के point of contact को join कर रहा हूं कि a b smaller के लिए tangent है और अगर मैं circle के center से point of contact को join कर रहा हूं तो हम कह देंगे कि op is perpendicular to a b क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या मैंने कुछ गलत बोला कौन करम हमने यूज करी क्या कौन से थे रहा हमने यूज करी की 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 line joining line joining के center कि तू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट कि हमने पढ़िये प्रॉपर्टी यह हमने पढ़िये प्रॉपर्टी यह हमने पढ़िये प्रॉपर्टी यह हमने पढ़िये प्रॉपर्टी ठीक है कि अगर मैं circle के center से टेंजेंट को जॉइन करूंगा तो जो radius होगा यह 90 ڈگری ہوگا یہ 90 ڈگری ہوگا بات سمجھ گئے بات سمجھ گئے تو جیسے یہ 90 ڈگری دگیا اب میں کیا بولوں گا کی اینگل او پی اے is equal to angle بھائی میرے کو دو ٹرینگل کی سائیڈ equal کرنی ہے میرے کو دو ٹرینگل کی سائیڈ کو equal کرنا equal کرنا ہے تو congruence use کروں گا سیمپل سی بات ہے تو این دو ٹرینگل میں اگر میں دیکھوں تو اینگل او پی اے او پی اے will be equal to angle ڈو پی بی اینگل او پی بی بہت 90 ڈگری او پی ایس ایکوال ٹو پی کومن او پی ایس ایکوال ٹو پی کومن کومن o a برابر ob radius o a برابر ob radius بھائی بڑے والے کے لئے دونوں radius ہیں بڑے والے کے لئے دونوں radius ہے o a بھی radius ob radius تم یہ کہہ دیں گے ہم یہ کہہ دیں گے کہ triangle is congruent to triangle کون سے triangle op a is congruent to triangle op b by right angle hypotenuse side right angle hypotenuse side تو اس سے ہم نے ان دونوں کو congruent proof کر دیا اور جیسی congruent proof کر دیا تو CP CT سے میں کہہ دوں گا کہ AP is equal to PV AP is equal to PV got it done سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے یہ پہلا میتھڑے solve کرنے گا یہ پہلا میتھڑے solve کرنے گا ایک اور میتھڑے اس کو solve کرنے گا کچھ بچوں نے پکڑ لیا کیا کہ اگر بھائیہ یہ اس کے لئے tangent ہے اگر یہ چھوٹے والے کے لئے tangent ہے تو ہم نے proof کر دیا یہ 90 degree ہے جیسے ہی آپ نے یہ 90 degree proof کر دیا تو یہ بڑے والے کے لئے chord ہے اور chord پہ اگر میں سینٹر سے 90 degree پھیکوں گا پہلی تھیورم پہلا تھیورم کہ اگر میں chord پہ سینٹر سے 90 degree پھیکوں گا تو بائیسیک کرے گا chord تو آپ ڈائریکٹ دو تھیورم لگا کے اس کو proof کر سکتے ہو ڈائریکٹ دو تھیورم لگا کے اس کو proof کر سکتے ہو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایسے کرو گے کوئی دکھت نہیں ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے بہت بڑیہ ورنہ آپ کیا کر سکتے ہو پہلا کام کہ بھائیہ اس کے لئے tangent ہے تو 90 degree ہوگا اور بڑے والے کے لئے chord ہے اور chord پہ 90 degree آرہا ہے تو بائیسیک کرے گا تو اے پی برابر پی بھی ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہو وہ بھی آپ use کر سکتے ہو اسی method سے کچھ بچوں نے solve کر رہا ہوگا وہ بھی آپ use کر سکتے ہو وہ نہیں آیا پھلے پڑا کوئی بات نہیں اس سے کر لو یہ تو پھلے پڑ گیا ٹھیک ہے تو یہ آیا تھا 2009 میں اور 2009 میں آیا تو اس سال repeat ہونے کے چانسز ہیں بہت پچھلے questions جو ہے نا وہ دماغ لگا کے ایسے اٹھا کے دے دیتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا اگلے question میں آتے ہیں دیکھو اس question کو یہ 2008 میں آیا 9 میں آیا 12 میں آیا 15 میں آیا 17 میں آیا تو کیا 24 میں آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے چانسز بلکل ہوتے ہیں CBSE کو تو بہت مجھا آتا ہے سوالوں کو repeat کرنے میں تو بولا یہ جا رہا ہے ایک circle inscribed inside a quadrilateral تو مال لو یہ circle ہے ٹھیک ہے مال لو یہ circle ہے اور یہ circle quadrilateral کے اندر inscribe ہو گیا ہے inscribe مطلب اندر inscribe مطلب اندر circumscribe مطلب کیس کو circumscribe کر رہا ہے باہر سے cover کر رہا ہے inscribe مطلب اندر اندر کس کے ہے ایک quadrilateral کے تو کوئی بھی quadrilateral ہے اس کے اندر یہ inscribe کر رہا ہے تو مال لو ایسے یہ ہوا ایک لائن ایک لائن ہماری SUV ٹھیک ہے ایک لائن ہماری یہاں سے SUV ٹھیک ہے جی یہ ایسی ہوئے ایک لائن اور ایک لائن یہ ایسی ہوگی ایک لائن ہی ایسی ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس کو تھوڑا سا بس صحیح سے بنانا پڑے گا ایک تو یہ لائن ایسی ہوگی اور یہ والی لائن جو ہے یہ والی لائن جو ہے آنگی بھائی ایک تو یار یہ hang کر جاتا ہے سمجھ گئے نا سمجھ گئے نا فیل تو یہ circle ہے اور یہ quadrilateral ABCD یہ quadrilateral ہے ABCD اور ABCD کا یہ اندر inscribe ہو رکھا ہے مطلب اندر ہے تو ہمارے لئے point of contact ہے P اور یہ point ہے Q اور یہ point ہے R اور یہ point ہے S ٹھیک ہے تو ہمیں proof کیا کرنا ہے ہمیں proof کیا کرنا ہے AB plus CD equal to BC plus DA یہ ہمیں proof کرنا ہے بھائی یہ preboard میں آیا تھا بالکل آئے گا آ سکتا ہے تو given سب سے پہلے given 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 quadrilateral ABCD quadrilateral ABCD ہمیں given ہے and a circle inscribed اور ایک circle inscribed ہے ٹھیک ہے quadrilateral ABCD اور ایک circle inscribed ہے proof میں کیا کرنا ہے proof میں کیا کرنا ہے proof میں کرنا ہے AB plus CD مطلب opposite sides کا sum AB plus CD opposite sides ہے اس کا sum جو ہے یہ دوسری والی opposite sides AD BC کے برابر ہے BC plus DA کے برابر ہے تو opposite sides کا جو sum ہے وہ برابر ہے اس کا سم equal اور اس کا sum ہے یہ ہمیں prove کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھنا دھیان سے دیکھنا دھیان سے دیکھنا بس دیکھنے کا نجریہ اور کچھ نہیں اس سوال میں دیکھو میری جان دی پوائنٹ سے دو tangent پھیکی گئی ہیں جو کی S اور R پہ point of contact کر رہی ہیں external point سے دو tangent پھیکی گئی ہیں جو S اور R پہ circle کو touch کر رہی ہیں D points سے external point سے دو tangent کچھ گئی ہیں جو S اور R پہ touch کر رہی ہیں تو کیا دونوں کی length برابر ہوگی بلکل ہوگی یہ ہم نے theory پڑی یہ پڑی تو بولا یہ گیا ہے کہ D point سے external tangent کچھ ہے تو میں کیا بول دوں گا DR جو ہے وہ DS کے برابر ہے ٹھیک ہے similarly C point سے بھی دو tangent پھیکی گئی ہیں اس C point سے بھی دو tangent کچھ گئی ہے تو کیا میں بول دوں گا CR جو ہے وہ C Q کے برابر ہے بن گیا بن گیا بن گیا سمجھ گیا similarly a point سے بھی کچھ گئی ہے تو کیا میں بول دوں گا ap برابر as ap ap برابر as similarly 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 b point سے تو tangent کچھ گئی ہے b point سے تو b p equal to b q بھی to b p is equal to b q بھی تو ہے تو یہ بن گئی ہماری پہل equation یہ بن گئی دوسری equation یہ بن گئی ہماری تیسری equation اور یہ بن گئی ہماری چوتھی equation تو میں کہہ دوں گا کہ اگر میں add add question add first plus second plus third plus fourth تو اگر میں 4 equations add 4 equations add to lhs wale lhs add rhs add to dr plus cr plus ap plus bp will be equal to ds plus cq plus as plus bq ds 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 کو ایڈ کر دوں تو اے ڈی بن جائے گا اے ڈی پلس سی کیو اور بی کیو کو ایڈ کر دوں ہسی کیو اور بی کیو کو ایڈ کر دوں تو ب بحی Access بن جائے گا پورا بیسی بن جائے گا پورا کیا میرے کو یہی پروف کرنا ہے کیا میرا یہاں پر ہینس پروف bers午ических است مرکات ہمارا ہندوستان پیٹرولین بن گیا بن گیا یہی پروف کرنا تھا ابھی پلس سی ڈی ایکوال ٹو بی سی پلس ڈی ہے بی سی پلس ڈی ہے تو دیکھ رہے ہو ایک دو دین چار پانچ اور دو ہزار چوبیس بھی ہو سکتا ہے تو لگا تار لگا تار ایزی بی زی بس اس میں ایک جھول ہے بس اس سوال میں ایک جھول ہے کیوں کیوں یہ cbc بار بار پوچھتا ہے ایک جھول ہے جب آپ اس کو اپنے آپ کروگے جب آپ اس کو اپنے آپ کروگے میرے کو تو پتہ ہے کہ میرے کو اس سائیڈ میں اے بھی لانا ہے اور اس سائیڈ میں میرے کو سی ڈی لانا ہے تو میں نے کیا کرا جہاں سے سننا میری بات ابھی میں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا شاید بات جب آپ خود اس کو سوال کروگے کرتے ہو نا سوال جب آپ پہ کلاس ختم ہو جاتی ہے پھر گھر جاتے ہو پھر اس کے بعد یہ سلائیڈز مل جاتی ہے آپ کو ٹیلی گرام پہ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے خود ہر ایک کوششن کو سوال کرتے ہو اگر سوال کروگے جب سمجھ ہوگے کیوں میں ان سب کو اس سائیڈ رکھا بھئی میں ڈی آر برابر ڈی ایس لکھا میں اُلٹا بھی تو لکھ سکتا تھا ڈی ایس برابر ڈی آر بھی تو لکھ سکتا تھا لکھ سکتا تھا پر میں نے ڈی آر کو ہی اس سائیڈ کی لکھا سی آر کو ہی سائیڈ کی رکھا اس لیے رکھا جس سے کہ یہ دونوں ایڈ ہو کے ڈی سی بن جائے سمجھ گے اب جب خود کروگے جب سمجھوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب خود کروگے جب سمجھوگے اگلے سوال پہ آتے ہیں important سوال بہت important سوال بہت important سوال لللو پروبلم تو ہے پر بہت important ہے بہت important ہے parameter of triangle کیا ہوتا ہے تینوں سائیڈ قسم ایک بار ایک بار try کروگے ایک بار try کروگے ہے نا try کروگے ایک بار try کرو try کرو تم مزہ آئے گا لگنی وہی دو تین property ہیں لگنی وہی دو تین property ہیں پر دماغ لگے گا دماغ لگے گا مجھ آئے گا بھائی ساب مجھ آئے گا چل دی سے try کرو بھائی ساب 11000 بچے آج concurrent بیٹھے ہو مزہ آ رہا ہے نا یار class میں مزہ آنا چیئے میرے کو میرے کو بس میرے کو بس میں جب بھی میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں میں کوئی بھی perfect teacher نہیں ہوں اور میں کوئی بھی ایسا دھرندر teacher نہیں ہوں آپ سے تین چار سال بڑھاؤں کچھ experiences ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پچھلے تین چار سال میں تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے 11000 بچے یار بڑے بڑے اٹک نہیں پھوڑ پاتے 1000 بچے آ رہے ہیں تو پہلے تو touchwood پہلے تو touchwood کھا ہے پہلے تو touchwood اتنے بچے آ رہے ہیں اور آپ سبی کو شاید اچھا لگ رہے ہیں تب ہی آپ آ رہے ہو thank you so much بس اتنا ہی بھولوں گا ہے نا اللہ میرے پاس شب دنی ہے بھائی کئی بار میں ایسے دیکھ کے emotional ہو جاتا ہوں کہ اتنے بچے میرے کو دیکھ رہے ہیں 11000 بچے اگر 11000 بچے میں سامنے بٹھا دوں تو بھائیسا 5-6 floor بھر جائیں گے جب بھی 11000 بچے نہیں ہاں پائیں گے تو thank you so much میرے کو وشواس رکھنے کے لئے ہے نا اور thank you thank you کرو جی کرو 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 ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا واہ 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 جس سے ہو گیا بہت بڑی ہے جس سے نہیں ہوگا کوئی بات نہیں شوید بھئی یہاں ہے پڑھا دیں گے کرو کرو دیں گے کونسی بڑی بات ہے تو بولا گیا ایک circle ہے جو touch کرتا ہے bc of triangle abc کو تو یہ triangle abc یہ triangle abc اس triangle کی جو side bc ہے اس کو circle touch کر رہا ہے پہلی لائن یہ بولتی ہے میں لائن با لائن چلتا ہوں کبھی بھی پورا سوال ایک ساتھ مت پڑھو کبھی بھی پورا سوال ایک ساتھ مت پڑھو لائن با لائن چلو جتنہ سمجھ میں آرہے تو تک کر کر کے parts میں پڑھو تو بولا گیا ایک circle جو ہے touch کرتا ہے bc کو to bc touch کر رہا ہے ٹھیک ہے point p p touch کر رہا ہے and touching a b and a c produce that q and r تو a b کو ہم نے q تک produce کر تو touch ہو گیا اور ac کو r تک produce کر تو touch ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی مطلب کی touch مطلب کیا ہوتا ہے جب بھی touch لکھا ہوگا touching 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 مطلب کیا ہوتا tangent جب بھی آپ کو لکھا touch مطلب touch مطلب simple سی بات tangent بولا جا رہا ھو ڈائریک نی بول رہا tangent ہے وہ بول touch ہو رہا ہے تو آپ اپنا دماغ لگانا پڑے گا touch ھو رہا مطلب tangent and touching a b and a c at q and r ٹھیک ہے اس پہ touch رہا بڑی figure دے رکھی ہمیں زیادہ tension لینی نہیں ہمیں پروف کرنا یہ کیا پروف کرنا ہے to prove to prove to prove ہمیں پروف کرنا ہے جو aq ہے جو aq tangent ہے یہ half ہے کس کا perimeter of triangle کا perimeter of triangle abc کا half ہے ٹھیک ہے ہمیں پروف کرنا ہے پروف کرتے ہیں دیان سے دیکھنا پروف پروف تھوڑا سا دماغ بل ہے آپ ایک بار دیکھو گے آپ سمجھ جاؤ گے کئی بار ڈائریکٹ یہ نہیں ہو پاتا ہے کچھ بچے ہوں گے جو ہوں گے ٹرینگل کیا ہوتا ہے ab plus bc plus c parameter simple سی بات ab bc plus c ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کیا میں bc کو ab تو ایسے کیسے لکھ دو کیا میں bc کو ب ب c کو ب p p c لکھ سکتا ہوں ب p p c لکھ سکتا ہوں ابھی کیوں لکھا آپ کو سمجھ میں آجائے گا تو میں کیا bc کو bp plus pc لکھ سکتا ہوں کیا میں c a ko یہ c a c a c a r minus c r l سکتا ہوں دیکھنا یہاں پہ یہ a c a c is co m bade m se y hٹ a dh to a c m جائے گا تو کیا میں c a k a c a k a r minus c r l s c r m c r a c m dh 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 اس کو لکھ دیا کیوں لکھا آپ سمجھو گے اب دیکھنا اے بی ایسے کیسے لکھ دیا کیا میں بی پی کو بی کیو کے برابر لکھ سکتا ہوں بھائی بی پوائنٹ سے بی پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ گئے تو یہ دونوں ٹینجنٹ کی لیندھ برابر سمیلرلی سی پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ گئے تو یہ لیندھ اور یہ لیندھ بھی برابر تو کیا میں بی پی کو بی پی کو بی کیو لکھ سکتا بلکل بسکتا ہوں بی بھی میں نے بی کیوں لکھ دیا پی سی کو میں نے ایسے کیا سی رہن دیا ابھی پلس میرے آر ای آر کو ایسے کیا سی رہن دیا یا ای آر کو ایک بار اور بتا کہیں بھائی اس پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ گئی سی پوائنٹ سے بھی دو ٹینجنٹ گئی اے پوائنٹ سے بھی تو دو ٹینجنٹ گئی ہیں کون کونسی ٹینجنٹ ایک او آر ایک او آر ایک او آر ایک او آر تو ایک او آر بھی تو برابر الی ایک او expenditureiner بھی تو برابر بوہ ٹینجنٹ اس چرخہ وہ ٹینجنٹ تو کیا میں اے آر کی جگہ np statoب vì کیونکہ مرے کو away killان ہے مرے کو بالان this ़ marrow کیا میں CR s ora CR کو CP لگ سکتا ہوں CR کو میں CP یا پھر PC لگ سکتا ہوں CR کو میں CP یا پھر PC لگ سکتا ہوں بلکل لے سکتا ہوں تو اب آپ دیکھنا اب آپ دیکھنا PC سے PC گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے AB پلس BQ AB پلس BQ EQ بن گیا ان دونوں کو سم کرا تو EQ بن گیا اور ایک EQ یہاں پہ ہے ہی تو یہ equal to کس کے ہے parameter کے parameter کے parameter of triangle abc کے تو یہاں سے بن گیا twice of aq is equal to parameter of abc تو یہ بن جائے گا half بھائی ہے two کو اٹھا کے جل لے گئے half of parameter parameter of triangle abc جو ہے یہ بن گیا کس کے aq کے کیا میرے کو یہی proof کرنا ہے کیا میرے کو یہی proof کرنا ہے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے اب دیکھو ایک بار ہم نے solve کر دیا اب اس کو backtrack کریں گے اب اس کو backtrack مطلب ایک بار analyze کریں گے کیوں میں نے کیا کیا لکھا کیوں میں نے کیا کیا چیزیں لکھی اس کو ایک بار analyze کرتے ہیں دیکھو میری جان simple لکھا ہم نے parameter کو ab plus bc plus c ہے یہ تو بچھا بچھا جانتا ہے parameter مطلب تینوں sides قسم تو ab plus bc plus c ہے یہ لکھتا ہے اب میرے دیماغ میں آیا اب میرے دیماغ میں آیا کہ bc کو میں bp plus pc لکھ دیتا ہوں bp plus pc لکھ دیتا ہوں bp کو میں اس کے بارابر کروں گا تو یہ aq بن جائے گا bp کو میں جب bq کے بارابر کروں گا تو ab plus bq aq بن جائے گا تو میرے کو ایک aq مل گیا ایک aq مل گیا میرے کو ہر جگہ aq بنانا ہے pc کو میں نے ایسے کیسے رہن دیا میں نے کہا ar میں اگر میں ar کو اگر میں ar میں ar میں ar کی جگہ aq لکھ دوں گا تو تو میں نے ar بھی aq کو convert کر دیا اور cr جو ہے اور جو cr ہے وہ pc کے بارابر ہے cr اور pc کے بارابر ہے تو یہ جو plus pc تھا یہ minus pc سے کٹا یہ دونوں aq بنا اور یہ aq ایسی تھا تو twice aq بنا اور یہ ادھر چلا گیا آگیا 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 بھائیہ last step میں آپ نے کیا کرنا میری جان یہ لکھا تھا نا دیکھ یہاں پہ پورا لکھتا ہوں میں دیکھ دیکھتا ہوں میں یہاں پہ دیکھ یہاں پہ لکھا ہوا تھا parameter سیم اوپر والی لائن parameter of triangle abc بھائیہ parameter of triangle abc تو چلتا ہوا آ رہا ہے تو parameter of abc equal to aq plus aq تو تو twice aq بنا اس 2 کو ادھر لے گا تو one upon two بنے گا تو one upon two times parameter equal to aq بن گیا آگیا آگیا ایمپورٹنٹ question important question دو سال لگاتار cbsc نے پوچھا یہ سوال اس طرح کی سوال آپ کو بہت ملیں گے اس طرح کی figure والے سوال آپ کو بہت ملیں گے اور ان میں maximum یہ ہی ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا کہ اس والے کو اس کے برابر کرا اس والے کو اس کے برابر کرا اس والے کو اس کے برابر کرا اس طرح کی چیزیں چلیں گی تو اس لئے یہ conceptual سوال ہے جرور ہی نہیں ہے سیم ٹو سیم ایسا اٹھ کے آئے گا بٹ 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 ایسے والے آپ کو جو changes ہیں وہ کرنے ضرور ہو جائیں گے کہ آپ نے bp کو bq کے برابر لکھ دیا cr کو cp کے برابر لکھا اور ایسے جھگاڑ کر کر کے تام جھام کر کر کے آپ یہ چیز کر پاؤ گے آپ یہ چیز کر پاؤ گے ٹھیک ہے لکھ لو جلدی لکھ لو جلدی بھئے کتے ماس کو question ہے یار میرے جان ہوگا تین نمبر کا تو ہوگا تین نمبر کا تو مینیمم ہوگا یہ آیا تھا پری بورڈ میں آ سکتا ہے جی clear ہے آگے بڑھیں آگے بڑھیں چلو جی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایسے سوال ہم نے بہت کرے ہیں بOSS چھوٹا س دماغ لگا سوال ایک بات رائے کرو چلو جی گیارہ ہزار سے دس ہزار ہو گئے ہزار بچوں کی بیڈ چھٹ گئی دیکھتے ہیں انڈ تک کون رہا پائے گا ایسی بیڈ چھٹتی ہے ایسی بیڈ چھٹتی ہے X کہاں پہ کیا میٹ چھٹتے ہیں X یہ پوائنٹ ہے میری جان X یہ ویلہ پوائنٹ X یہ ویلہ پوائنٹ X یہ ویلہ پوائنٹ جو اسے X کا ہے دو سرکل ہے equal circle equal circle کا مطلب equal circle کا مطلب equal radius ہے equal circle equal radius ہے دونوں سرکل کی same radius ہے ایکو سرکل کا مطلب ہوتا ہے ایکوال ریڈیوز سینٹر دے رکھیں او اور او ڈیش دونوں کو ٹچ کر رہا ہے بھئی ایکس پوائنٹ پر ٹچ ہو رہے ہیں جو او ڈیش ہے جب اس کو پروڈیوز کر رہا ہے یہ جب او ڈیش کی جگہ ہے جیرو جیرو ڈیش بن گیا سمجھ گیا آپ تو او ڈیش کو جب پروڈیوز کر رہا تو وہ دوسرے سرکل کو اے پہ آکے ڈیش کر رہا ہے جو اے سی ہے وہ ایک ٹینجنٹ بن گیا ہے بھائی سب کتنی سائی چیز بتا دی ٹھیک ہے سی پوائنٹ پہ اس وارے سرکل کو ٹچ کر رہا ہے جو ڈیش دی ہے ڈیش دی ہے یہ پرپینڈکولار ہے اسی پہ تو یہ پرپینڈکولار ہے اسی پہ یہ پرپینڈکولار ہمیں کرنی کیونف ہے weifiable ڈی sem m dá citizenship ڈی 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 آ ڈی 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 ڈ آپ این ڈمficع ڈی ڈی ڈ ڈی ڈ ۔ قدسکال ڈیس کارلار SP ڈیسی ب ő اگا ہمارے 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 ہمارا ک Olymp securing تم نے نکال دیا شاب باشے شاب باشے ویری گوڑ یار ویری گوڑ ویری گوڑ دیکھو دیکھو کیسے کریں گے دیکھو کیسے کریں گے دیکھو کیسے کریں گے دیکھو کیسے کریں گے جیسے ہی میرے کو ٹینجنٹ دیکھتا ہے جیسے ہی میرے کو ٹینجنٹ دیکھتا ہے جیسے ہی مجھے ٹینجنٹ دیکھتا ہے جیسے ہی یہ جو ہے یہ اس پہ tangent ہے تو یہاں 90 ڈگری بنا دو نا theorem کا use کرو یا theorem کس لئے بنی ہے theorem دیکھنے کے لئے یاد کرنے کے لئے بنی ہے نہیں theorem use کرنے کے لئے بنی ہے تو جیسی مرکو tangent دیکھیں میں نے 90 ڈگری بنا دیا جیسی مرکو tangent دیکھا میں نے 90 ڈگری بنا دیا اب مرکو نا دیکھو اس کا اور اس کا ratio چاہیے اگر مرکو یہ side کا ratio چاہیے ہوتا تو میں vpt کے بارے میں سوچتا ہے نا بھائی دیکھو یہ 90 یہ 90 ٹھے دونوں پیلل ہوگئی ڈی inaugural ڈی ھوڑہ ی یہاں پہ وہ یوز نہیں ہوگا بی پی ٹی یوز نہیں ہوگا کیونکہ میرے کو ان کا ریشو چاہیے میرے کو ان کا ریشو نہیں چاہیے تو میں چھوٹا پون بڑا تو سائیڈ والو کا کر سکتا ہوں تو ان کا ریشو نہیں چاہیے تو بی پی ٹی یوز نہیں ہوگا جب بی پی ٹی فیل ہو جائے تو سیمیلر یوز ہوگا کیا بولا میں نے کیا بولا میں نے کونسپٹ سمجھو کونسپٹ سمجھو جب بی پی ٹی یوں فیل ہو جائے ریشو والے سوال میں ایسے سنجو ریشو والے سوال میں دو دو کے صغرiture ہیں یا تو بی پی ٹی بات اگر بی پی ٹی فیل ہو جائے بی پی ٹی فیل ہو جائے بی پی ٹی فیل ہو جائے تو سمیلر ٹرینجلز ہوگا سمیلر ٹرینجلز in Christianity کونسپٹ ہوں گا کیونکہ ہمیں similar triangle proof کر کے ہم CPST سے ratio برابر کر سکتے ہیں ہے نا تو similar triangles وارا concept use ہوگا تو دیکھو دو triangles کو دیکھو تو ان triangle ان triangle ان triangle O-DA and triangle O-CA کون سے triangle دیکھنا دو triangle ایک چھوٹو triangle اور ایک بڑا والا triangle ایک تو یہ چھوٹو triangle O-DA یہ والا triangle اور ایک O-CA یہ دو triangle یہ دو triangle یہ دو triangle کو دیکھو ان دو triangles میں similarity لگا لیتے ہیں کیسے لگیں گے similarity ایگل اے برابر ایگل اے کراتا ہم نے triangle میں common والے بہت سوال کرے تھے ایک تو یہ common اور 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 بتاؤ اور یہ 90 اور یہ 90 تو ایگل O O-DA جو ہے وہ برابر ہوگا angle O-CA کے بہت 90 بہت 90 ڈگری ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ دیں گے کہ triangle by angle angle similarity کریٹینین triangle O-DA will be similar to triangle O-CA جیسے ہیے جیسے ہیے similar پتہ چل گئے جیسے ہیے similar پتہ چل گئے تو میں کہہ دوں گا کی O-D upon O-C O-D upon O-C یہ کس کے برابر ہوگا وہ DA upon CA DA upon CA اور OA upon OA 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 O-D O-D O-C برابر DA upon CA برابر DA O-A O-A ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اب دیکھو اب دیکھنا اب دیکھنا اب دیکھنا دیان سے دیکھنا دیان سے دیکھنا بولا ہے same equal circle her تو مطلب اس کا ریڈیس یہ آر اس کا ریڈیس یہ آر اور اس کا ریڈیس یہ بھی آر یہ لیند بھی آر یہ لیند بھی آر تو میرے کو یہ پتا ہے یہ پتا ہے یہ پتا ہے تو میرے کو ریشو اس کا چاہیے کیا میرے کو ڈی اے اور سی اے پتا ہے میرے کو ڈی اے اور سی اے پتا ہے نہیں پتا میرے کو یہ والے پتا ہے تو میں اس کو اور اس کو یوز کروں گا اس کو اور اس کو یوز کروں گا تو یہاں سے بن جائے گا او ڈی اپاون میں او سی اس اکول ٹو ڈی اپاون میں OA, O-A यह R کے برابر ہے अपन मेh OA किस کے برابر है R plus R plus R 3R کے برابر ہے तो R सے R गया तो एक्वल टू 1 by 3 आगया तो यह जो रेश्यों चीहे था मेh O-A O-A اپن میو سی کا دیکھا وان بائی تری کے برابر آپ concept کیا تھا concept کیا تھا simple concept کیا تھا simpleinsky sac 여러분 کہ media concept جے concept بھی پیٹی ład ہو جائے بری پیٹیotteے.: Worlds ہے پھر سے گندہ بنا دیا کیا گندہ بنا دیا اچھا یہ لائن منا جاتا ہوں تو گندہ سا لگتا ہے یار وہ ہم ہو گیا بھائیہ لاسٹ اپ ریپیٹ کر دو دیکھو میری جان ہم نے اس ٹرائنگل اور اس بڑے چھوٹے والے ٹرائنگل اور بڑے والے ٹرائنگل کو سیمیلر کر دیا سیمیلر کرتے ہیں میں نے سی پی ایسٹی لگا دیا یہ سی پی ایسٹی لگا دیا پ cakes ٹرائی کی باشے پی ایسٹی لگانے کے بعد سی پی ایسٹی لگا PA ھر کے بریابر تو میں نے بھائی ratio میں سے میں کوئی بھی دو یوز کر سکتا ہوں نا تو میں نے اس والے کو اور اس والے کو یوز کرا تو یہ بھی آرہے تو بس simple آگیا سمجھ ایزی پیزی اچھا کوششن اچھا کوششن میں کہہ رہا ہوں نا سرکلز کے میکسیمم کوششن میں ٹرائنگل گزے گا بس ویسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اے انسی آٹی کا شوال ہے انسی آٹی کا سوال ہے کر کے دیکھو ہو جائے گا یہ بھی آسان سوال ہے انسی آٹی کا سوال ہے ایزی پیزی سوال ہے ہو جائے گا انسی آٹی کا سوال ہے آسان ہے ہو جائے گا بھائی ساب ہجار بچوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے دیکھتے انڈ تک کتے رکیں گے ہجار بچوں کی بھیڑ چھٹ چکی ہے بھائیہ سی پی ایسٹی کیا ہوتا ہے سی پی ایسٹی ہوں ہمیں ٹرائنگل میں پڑھاتا ہے نا میری جان ٹرائنگل والے لیکچر میں تھے ٹرائنگل والے میراثون میں اس میں ہم نے کیا پڑھاتا سی پی ایسٹی ہوتا ہے کونگروینٹ پارٹ آف سیمیلر ٹرائنگلز کہ اگر دو ٹرائنگل سیمیلر ہیں تو کورسپونڈنگ اینگلز برابر ہوں گے اور کورسپونڈنگ سائٹس کیا ہوں گی ریشوں میں ہوں گی بھائیس ساب میری بیٹری آٹھ پرسنٹ پہ ہے پاور بینک ہے گیا یہاں پہ ہے شاید ہے کرو 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 دماغ لگایا کرو دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے solve ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا بلکل نہیں کہہ رہا میں ارے آپ بھی پڑھنے آئے ہونا پہلی بار پڑھ رہے ہو کہ کچھ بچے تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے solve ہوگا شاید بھائی سوچ کیا رہے وہ آپ کو پتہ تو چلے گا تو اس لئے ایک بار لکھ کے دماغ آگا ہے کہ ہاں یہی اینگل یہ اینگل میں کیا پروو کر سکتا ہوں میں اس کو 90 مال لوں گا کیونکہ تینجنٹ ہے 90 ہوگا بلکل ہوگا ہے نا اور میں کیا یوز کر سکتا ہوں اور میں کیا یوز کر سکتا ہوں کیا میں اینگل سم پروپرٹی یوز کر سکتا ہوں لگاو دیوال لگاو لگاو اب بھئی دیکھو 180 ڈگری لے کے آنا ہے 180 یا 90 لانا ہے ٹھیک ہے نا ٹوائز آف اینگل یہ لانا ہے اچھا یہ ٹوائز آف اینگل بھالا کوششن ہے کرو 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 بن گیا ابے ویب سیریز دیکھ دیکھ کے بیٹری نہیں قدم کری یہ چارج کیوں نہیں ہو رہا اس سے یہ چارج ہی نہیں ہو رہا یار ابے بھائی یہ تو ختم ہو جائے گا یہ تو ختم ہو جائے گا ایک سیکنڈ بھائی میں میں پہلے وہ کرلوں میں وہ لے کے آجاؤں ایک سیکنڈ پاور بینک دوسرے والا یہاں پہ رکھاؤ گا شاید یہاں تو نہیں ہے چلو کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھتے کوئی نہیں دیکھتے کوئی نہیں جی کوئی نہیں کیسے ہوگا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا دیکھو کیسے کریں گے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے کیا کیا دیا ہوا ہے کیا کیا دیا ہوا ہے دو تینجنٹ ہے پی اے اور پی بی جیسے ہی میرے کو ٹینجنٹ دیکھ گی میں تو 90 ڈگری بنا دوں گا پی اور پی بھی ٹینجنٹ ہے میں تو 90 ڈگری بنا دوں گا اب یہاں جوائن نہیں کر رکھا ٹیک ہے ایک سے بنا دیا ہم نے ٹینجنٹ ہے تو میں تو 90 ڈگری بنا دوں گا سیمپل سی بات ہے drawn to a circle with center of from an external point P P point سے ٹینجنٹ بنایا تو ایکسٹرنل point سے جب ٹینجنٹ ہوں گے ایکسٹرنل point سے ٹینجنٹ ہوں گے تو یہاں پہ دیکھتے میرے دماغ میں ایکول ٹینجنٹ ہوں گے سیمپل سی بات ہے جیسے جیسے question پڑھوں گا جو جو دماغ میں آگا وہ لکھتے رہوں گا دونے ایکول ٹینجنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو دیکھو تو دیکھو گیون کیا کہہ گیون کیا کہہ گیون ہے گیون ہے گیون ہے پی این پی بی آر ٹینجنٹ تو ہم لکھ سکتے ہیں انگل او اے پی اکوال تو 90 ڈیگری بکاوز پی ایس تینجن ڈیو نا ہے تو ہم نے اس کو 90 ڈیو دیا اور پی اے برابر پی بی ہوگا پی اے برابر پی بی ہوگا بکاوز تینجن ڈرم ایکسٹرنل پوائنٹ تینجن ڈرم سیم ایکسٹرنل پوائنٹ ایک ہی ایکسٹرنل پوائنٹ سے بنایا ہوں یہ ہم نے لکھ دیا اور کیا ہے بس یہ پروف کیا کرنا ہے بھائی صاحب ہمیں ہیں پروف کیا کرنا ہے ایلے اے بی اے بی کون سا اángو ہے اے بھی اے بھی جی~~ یا جس اور ایجال ہے ایجال ہے یہ ہم یہ ہے پروف کرنا ہے تھوائیز آف ایجل او اے بی کے مو اے بی ٹھیک ہے یوں بتی زیان круس کرنا ہے کیسے پروف کریں گے کیسے پروف کریں گے کیسے پروف کریں گے کیسے­ پروف میں اس والے پڑھین گل میں ان ٹرائی اگل پروف پہ آتے ہیں ان ٹرائی انگل ٹی اے بھی ٹی قل دکھا ہے biss برابر میرے خو بھی دکھرا ہے تو اس سے پوز سکتا ہوں 吗 جو ڑوں ون لrados ون برابر دوں م Phase سکتا跌 ہوں بلکل سکتا ہوں بنگل ایک ٹرائنگل میں ایک ٹرائنگل میں اپوزٹس سائٹس برابر ہوتی ہیں تو اس کے اپوزٹ والے اینگل بھی برابر ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ والے اینگل بھی برابر ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہم نے پراپٹی use کر رکھی ہے تو اگر یہ دو سائٹس برابر ہیں تو اس کے اپوزٹ والے اینگل بھی برابر ہوں گے تو اینگل 1 برابر اینگل 2 ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ ہو گیا سبج میں اسی triangle میں میں angle sum property use کر دوں angle sum property اگر میں use کروں angle 1 plus angle 2 plus angle APB APB ان تینوں angle کا sum 180 degree ہوگا بلکل ہوگا angle 1 اور 2 تو برابر ہیں angle 1 اور 2 تو برابر ہیں تو دونوں برابر ہیں تو اس کو twice of angle 1 بول دوں plus angle APB جو ہوگا یہ 180 degree ہو جائے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں میرے کو کون سا angle proof کرنا ہے APB تو آ گیا OAB کا use or OAB OAB کیا میں OAB کو angle angle OAB angle 1 کو کیا میں اس کو 90 degree میں سے minus angle OAB لگ سکتا ہوں بتانا 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 پھر سے دیکھنا پھر سے دیکھنا کیا میں کیا میں angle 1 کو 90 degree minus 90 degree میں سے minus اگر میں کر دوں angle OAB کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں angle 1 کو بلکل لکھ سکتا ہوں جب پورا 90 ہے اس 90 میں سے میں یہ اٹھا دوں تو angle 1 مل جائے گا سمجھ گئے اب لیک کیا آرہا ہے لیک نہیں ہے صحیح ہے لیک تو نہیں ہے ہیلو 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 سمجھ میں آرہا ہے ہیلو 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 صحیح تو ہے صحیح تو ہے no blur صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو کیا میں angle 1 کو یہ جو angle 1 ہے اس کو پورا 90 میں سے minus اسے کر دوں تو میں یہ لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا angle 1 کی جگہ میں یہ پوٹ کر دوں اس کو میں نے فرسٹ بولا تو فروم فرسٹ angle 1 کو اگر میں یہاں پہ لکھ دوں تو angle 1 کو اگر میں لکھ دوں twice of angle 1 کی جگہ میں لکھ دوں 90 minus angle OAB plus angle APB equal to 180 2 کو اندر لے گا تو یہ بن جائے گا 180 minus twice of angle OAB plus angle APB equal to 180 بن گیا 180 سے 180 کٹ رہا ہے تو یہاں سے بن گیا angle APB is equal to twice of angle OAB کیا میرے کو یہی پروف کرنا تھا کیا میرے کو یہی پروف کرنا تھا APB equal to twice of angle OAB ہو گیا ہو گیا ہاں angle opposite to equal sides angle opposite to equal sides یہ ہم نے کیوں لکھا کیونکہ angle opposite to equal sides دیکھو میرے جان یہاں پہ اسے الگ کر دو سمپل سی بات ہے اینگل سم پروپیٹی لگائی اینگل سم پروپیٹی لگائی ون پلس ٹو پلس اے پی بھی بنا پر ون ایٹی تھا ون کو میں نے ون اور ٹو برابر ہے تو اس کو ٹوائس آب ون لگ دیا اب یہ جو ون ہے ون جو ہے یہ یہ پورے میں سے یہ ہٹا دو تو ون مل جائے گا پورے میں سے پورا کیا نائنٹی ہے پورا تو نائنٹی ہے پورا تو نائنٹی ہے کیونکہ یہاں سے OA جو ہے وہ پی اے پہ نائنٹی بن رہا ہے OA جو ہے وہ پی اے پہ join ہو رہا ہے تو ٹینجنٹ پہ نائنٹی ہوگا تو نائنٹی میں سے اگر میں یہ چھوٹا سا آٹھا دوں تمہارے کو انگل ون ملے گا تو میں نے اینگل ون کے لیگ دیا نائنٹی میں سے چھوٹے والا مائنس وہ ہی انگل ون میں نے یہاں پڑ کر دیا تو میں اندر لے جاؤں گا تو نائن ٹو زائن 90 192 180 اور یہ مائنس 2 a b plus a p b a c equal to 180 180 180 کٹا ٹرے بان گیا ہو گیا اکی آسان ہے جی آسان ہے جی بھائیہ we have to write full theorem بلکل پوری theorem آپ کو لکھنی پڑے گی بلکل پوری theorem لکھنی پڑے گی 9.9 کے 1100 بچوں کی بیٹ چھٹ گئی ہے سمجھ گئے آگے بڑھیں ساکی کہہ رہے ہیں کہ جی بھائیہ میں نے آپ کی دو live miss کر دیا کوئی بات نہیں آر کوئی بات نہیں آپ کو وہ میں نے دے رکھتا ہے نا وہ آپ کو مل چکا ہے ایزی پیزی بھائیہ جب اس میں ہر جگہ ٹرائنگل ہی use ہو رہا ہے تو چپٹر کے نام ٹرائنگل کیوں نہیں use کر دیا یا یہی تو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ٹرائنگلز ایک ایسا چپٹر ہے اس لئے میں نے ٹرائنگلز کو بلکل شروع میں پڑا دیا پہلے میں نے ٹرگنومیٹری کروایا پھر میں نے ٹرائنگلز اٹھایا کیونکہ میرے کو بتا ہے ٹرائنگلز ہر جگہ use ہوگا ٹرائنگلز کا concept ہر جگہ use ہونے ہیں تو سیمپل سی بات ہے ٹرائنگلز جب ہر جگہ use ہو رہے تو پہلے ٹرائنگلز کر لیتے ہیں 11000 سے 9.8 کے 1200 بچے گئے اپنے آپ کو شباشی دیا کرو اگر آپ ابھی تک رکھ رہے ہو اگر آپ ابھی تک سمجھ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز جب ہم کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے ہمیں ہر چیز crystal clear ہو جائے ضرور ہی نہیں ہمیں ہر چیز بالکل اچھے سے سمجھ میں ہے میرے کو بھی نہیں آتا تھا جب میں کلاس میں پڑھتا تھا کیوں کیونکہ جب آپ کو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے تو شروع میں کچھ theorem آپ کو پڑھائی اس سے related question کروائے گئے تو ابھی تو آپ کو theorem ہی بلکل دماغ میں اچھے سے fit نہیں ہے تو کچھ question ہوں گے جس میں آپ ہلو گے بٹ جب آپ کلاس کے بعد گھر پہ بیٹھ ہوگے پورے question کو اپنے آپ solve کروگے solve کرنے کے بعد اپنا دماغ لے ہوگے تو آپ دیکھو گے یار اتنی بھاری چیز تھی بھی نہیں کلاس میں اس لئے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کیونکہ اس سمیں ایک دم ایک کے بعد ایک چیز چل رہی ہیں جب میں کوٹہ میں پڑھتا تھا تو میرے کو یہ ہوتا تھا یار کلاس میں نہیں سمجھ میں آ رہا کلاس میں نہیں سمجھ میں آ رہا بچہ میں گھر پہ آ کے اپنے آپ theory دیکھتا تھا اپنے آپ اس چیز کو سمجھتا تھا اپنے آپ چیزوں کو repeat پہ دماغ ملاتا تھا کہ ہاں یہ بتایا تھا یہ بتایا یہ بتایا تھا اور پھر میں flow میں question کرتے رہتا تھا تو اس لئے پےت ي depanik بت widz v하죠 کہ بھائی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی وہ نہیں آ آپちゃو ہو پڑھ آ جائے گا نہیں سمجھ میں آرا آپ کے پاس تو ویڈیو ہے ہمارے پاس ویڈیو بھی نہیں ہوتی تھی guests me کہ ہم آپس جا کے ایک WAY اگر اس وقت میں آ رہا تو آپ کے پاس تو ویڈیو ہے کوئی چیز نہ سمجھ میں آ کے وقت واپس سے آپ کے holdingaré جب 로زی بھیجن کے ٹائمیں تو آپ کے پاس تو یہ چیز ہے تو اس لئے ٹینشن مت لیا رو اگر بیچ میں کوئی question ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں جتنہ سمجھ میں آ رہا سمجھیں گے class کے بعد جب واپس میں revision کر رہا ہوں گا جب واپس میں پورے question کو ایک ایک اپنے آپ کر رہا ہوں گا کر رہی ہوں گی تب میں کیا کروں گا اس کو اپنے آپ solve کروں گا class کے بعد ایک چیز بھر میرے مہنے سے یہ کرنا کہ questions کو اپنے آپ solve کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ایسے کرتے ہیں میں نے چھپا کے آنسر کو اپنے آپ solve کرنے کی کوشش کرنا ویسے آپ کرو گے تو آپ کو دیکھے گا کہ اتنا بھاری تھا بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا triangle جب trigonometry جب ہم نے ابھی پیچھے coordinate وقرہ کرے ہیں تو اس میں آپ گھر جا کے جب خود کرتے ہو جب اتنا بھاری لگتا بھی نہیں ہے revision کے ڈائم پر class میں ہمیں بھاری لگتا ہے کیوں کیونکہ ابھی ہر چیز نئی نہیں ہے ابھی ہر چیز پیچھے سے connect نہیں ہو رہی ہے جب revision خود کرو گے تو چیز پیچھے سے connect ہوگی تو اپنے آپ سانجھ میں آئے گا got it got it اگر 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 ایک تیس جنوری ہوگا یہاں پہ ایک بات بتاؤ ایک بچھے لکھا ہے اگر مال لو یہاں پہ تیس جنوری ہوگا تو تیس جنوری کے بعد اگلا جو ہوگا وہ 31 جنوری ہوگا نا یا میں ایسا کروں گا کی بھائی میں تو سیدھا ایک کو پڑھاؤں گا اور ایک quality equation کو سیدھا 31 کو پڑھاؤں گا common sense کی بات ہے نا پڑ نہیں بھائیہ نے غلطی کر دی ایک بار بتا دیتا ہوں cool بن جاؤں گا یہ جو چیز important سبجھا رہا سے سمجھ لے آئے بڑھو آئے بڑھو آئے بڑھتے ہیں بلکل اسی طرح کا سوال بلکل اسی طرح کا سوال اسی طرح کا سوال ہے اسی طرح کا سوال ہے تھوڑا سا اور complex ہے پر دھیان سے سمجھو گے تو ہو جائے گا ہے ویسا ہی سوال پر تھوڑا سا تیڑا سوال ہے تھوڑا سا تیڑا بارہ سوال ہے دیان سے سمجھنا دیان سے سمجھنا دیان سے سمجھنا ایک بعد ٹرائے کرو گے ٹرائے کرو کہ کہ ٹرائے کرو ٹرائے کرو ٹرائے ڈکتیس فروری تو ہوتی بھی نہیں ہے ارے میری جان ایک ایک راز کی بات بتاؤں ایک راز کی بات بتاؤں سیکرٹ بتاؤں دیکھو کچھ بچے چلے گئے ہیں جو بچے چلے گئے انہیں مت بتانا بتاؤ بتا دوں اگر آپ بولوگے کمنٹ میں yes بھائیہ بتاؤ تو بتاؤں گا ایک پیاری چیز ہے آپ سبھی کے لئے جو آنے والی ہے اگر آپ بولوگے کمنٹ میں کی بتاؤں صرف آپ تک رکھنا اور بچوں کو مت بتانا پہلے پرومیس کرو پرومیس ابھی اور کسی کو怎麼 b erzähngے صرف ہم اپنے تک رکھیں گے کیونکہ یہ صرف 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 اپنے بیچ میں بتاؤں yes پرومیس کرو کسی اور کو نہیں بتاؤں گے کسی اور کو نہیں بتاؤں گے دیکھو 1200 عچے گئے ہیں ان 1200 تک باہنس رہا نیچے صرف بزنے نیچے صرف ہمارے بیچ میں صرف نیچے promise promise vinky promise کسی کو مت بتانا کہیں اور بات نہیں لیکم نیچے صرف آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کئی نہیں بتایا میں نے ابھی کئی نہیں بتایا امنے آپ سبی کے لئے آپ سبی کے لئے بہت پیارا گانہ تیار ہو رہا ہے بہت پیارا سان گھٹیار ہو رہا ہے آپ کو نا ایسےatan موٹیوٹی کرنے کے لئے بلکل آپ اس کو سنتے پہ جب پڑھو گے جو فیل آئے گی مطلب میں پچھلے دو دن سے اس گانے کو سن رہا ہوں میں ایسے لoup پہ گائے جا رہا ہے اس گانے کو آپ سب ہی کے لئے تیار ہوئے جا رہے ہیں آگے لیک نہیں ہونی چاہیے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اتنے ہی بتاؤں گا اتنا سا ہنٹ ہے اتنا سا ہنٹ ہے بڑا تکڑا گانا ہے بھائیسا مجھا آگیا مجھے سن کے مطلب میں اپنے مو سے تعریف نہیں کر رہا کچھ بچے ہیں دو بچے جو بنا رہے ہیں تو آپ کی سینئرز ہیں دمدار گانا مجھے گا مجھے گا شوٹنگ کریں گے اس کی مطلب سانگ بن چکا ہے سانگ بن چکا ہے بٹ شوٹنگ جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کس طرح سے کریں کیونکہ بچوں کے اس سمیں اگزام ہے میں چاہتا ہوں شوٹ ایسا ہو جس میں بچے ہوں میرے کو اپنے آپ کو نئی ہائیلائٹ کرنا میں نے اس گانے میں پارٹر نہیں لیا میں نے اس گانے میں اپنا نام نہیں ڈالوایا کچھ ہوتے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں لیرکس میں اپنا نام ڈالوا دیتے ہیں یا پھر لیرکس میں اپنے ڈائلوگ ڈالوا دیتے ہیں میں نے کہا بچوں کے لئے گانا بننا چاہیے ایسا کہ بچے نا لوپ پہ سنتے رہے اور پڑھائی میں ایسا جوش آتا رہے اس کو کرتے ہوئے سوال کو تو اس طرح کا گانا سوچا ہے ویڈیو میں بھی پتا نہیں میں آؤں گا نہیں آؤں گا میں نے سوچا ہے پیاری سی ویڈیو بنانی ہے بچے ہوں اس میں سارے ہے نا آپ سبھی تو بورڈ ہے یار آپ سبھی کے لئے تو بورڈ ہے تو میں نے سوچا دیکھتے ہیں نائندھ کے بچے یا کچھ ایک دن ہم بلائیں گے ڈلی میں کہیں پہ بچوں کو اور وہاں پہ شوٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں ابھی تو گانا ہی تیار ہوا ہے شوٹ کر کے سوچ رہے ہیں اگلے دو ہفتوں کے اندر اندر ہم اس کو ریلیس کریں سنا دو بھگیا دھوڑا سا یار اب ایسے میرے کو لیرکس کو یاد ہے وہ اس بچے جنہوں نے لکھے ان کو یاد ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں بس اور کہیں نہیں جانے چھے لیک نہیں ہو نیچے آت بہت ماروں گا میں کہیں پہنے ڈالنی صرف اپنے تک رہنی چھے بات تو بولا گیا PQ is a chord PQ a chord PQ a chord PQ a chord length اس کی 16 ہے یہاں سے یہاں تک جو length ہمیں دے رکھی ہے یہاں سے یہاں تک جو length ہمیں 16 cm دے رکھی ہے جو radius ہے وہ 10 ہے تو یہ جو length ہے یہاں سے یہاں تک 10 ہوگی یہاں سے یہاں تک 10 ہوگی radius ہے the tangent the tangents at P and Q intersected point T تو اس point سے ہم نے دو tangent کیچی دو tangent کیچی تو دونوں کی length برابر ٹھیک ہے دونوں کی length برابر ہوگی find the length of TP جو length برابر ہے وہ ہمیں find کرنے یہ جو length TP ہے یہ ہمیں find کرنے کیا آرہا ہے answer answer آیا کسی کا 40 by 3R ہے یہ 20 by 3R ہے 20 by 3R ہے 20 by 3R ہے کیسے کریں گے دیکھو میں بھی بہت ٹائم بات کر رہا ہوں میرے کو ایسے یاد تو نہیں ہے but دماغ لگائیں گے دیکھو میری جان tangent ہے ایک بات تو tangent ہے تو 90 ہوگا یہ tangent ہے تو یہ 90 ہوگا ٹھیک ہے یہ 90 ہوگا اور ہم کیا دماغ لگا سکتے ہیں اور ہم کیا دماغ لگا سکتے ہیں 語 دیکھو میری جان ایک بات ہے ایک بات ہے یہ angle by sector یہ angle by sector ژیک ہے یہ angle by sector ھیک ہے اور یہ ایک i是osilis triangle ڈینگل بھی ہے ڈینگل ڈینگل بھی ہے ڈینگلard ڈینگل کے property ہوتی ہے جو آپ کو بہت جگہ کام آئے گی property of ڈینگل depends ہوتی ہے آپ کی پر ایسوسیلس ٹائنگل جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آیسوسلسٹ رائنگل آپ کا ہے تو اس آئیسوسلسٹ رائنگل میں یہ جو angle by sector ہوتا ہے یہ جو line angle by sector ہے یہ جو line angle by sector ہے یہ جو line angle by sector ہوتی ہے یہ انتیوٹ اور angle side by sector کی ترہی بھی کام کرتی ہے یہ ایلتی ٹیوڈ اور میڈین کی ترہی بھی کام کرتی ہے یہ جو اینگل بائی سیکٹر ہوتا ہے اسو سلسٹر اینگل کا یہ میڈیان اور ایلٹیٹیوڈ کی طرح کام کرتی ہے تو یہاں پہ ہم اسے یوز کر کے اسے یوز کر کے یہ بول سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں کی تی آر ویل بی پرپینڈیکولر تی آر ویل بی پرپینڈیکولر تو پی کیو اینڈ پی آر ویل بی اکول تو پی کیو کیو بی نکہوں لime for triangle type q is iso civic ۶ اک تیکен ٹرائنگل کی پی کیو ایسو سلس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹ対 Common country remember pure سکتر ویل بی سکتر جو گا یہ اس کو پاس ٹھیک ہے یہ پاسٹس بіті کنگ ٹوٹل مجھا ٹی پی کی سولیٗ دے رکھی ہے ہمیں قرآ کی لیندھ جو ہے یہ پی کیولیندھ پی کیولیندھ ہمیں سولہ دے رکھیا اور آدھا آدھا گتا ہو گیا تو یہ آٹھ ہو گیا اور یہ بھی آٹھ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہمیں کلیر ہو گیا اب دیکھو بیری جان اور بولا گیا یہ نائنٹی بھی ہوگا بول دیا نا میں نے ٹی آر اس پرپینڈگولر یہ نائنٹی یہ نائنٹی تو اس والے ٹرائنگل میں اگر ہم بات کریں کہ اس میں پی اس میں پار مین او پ کا سکوار و او پ کا سکوار اکول تو پ پر کا سکوار بلس اور کا سکوار تو او پہ سکوار کت favorite کی تا ہو گیا سو اکول تو پی آر کا سکوار遠 اے اٹھ ہے سکسٹی صور او آر کا سکوائر تو یہ بن گیا 100-64 ایکوال ٹو او آر کا سکوائر تو یہاں سے 36 ایکوال ٹو او آر آگیا اور سکوائر آگیا تو اور کی ویلو 6 آگئی اور کی ویلو 6 سینٹی میٹر آگئی جو اور ہے یہ یہ جو ہے یہ ہمیں یہاں سے یہاں تک کا 6 مل گیا 6 سینٹی میٹر مل گیا بتا نہیں پتا نہیں یار کام آیا گا نہیں آیا گا ہم نے تو نکال لیا ٹھیک ہے 9.5 1500 कی beat چھڑ گئی تو دیکھو یہ جو 안에 6 آ گیا اب ہم کیا wir ہمیں یہ length چاہیے یہ length چاہیے یہ length چاہیے میرے ہیںł Metro right angle triangle दکھ رہا ہے umtudrright triangle triangle ے لیتے ہیں یہ بڑے والا لے لیتے ہیں یا ابھی یہ والا لیتے ہیں دیکھو یہ والا لیتے ہیں پہلے پہلے ہم یہ والا لیتے ہیں دیکھو اس کو والے یہ بھی ایک right angle triangle ہے یہ بھی ایک right angle triangle ہے اس کو لے لیں ہم اس والے right angle triangle کو لیتے ہیں تو اس والے right angle triangle میں اس والے right angle triangle میں اس والے right angle triangle میں ان triangle دیکھنا ادھر دیکھنا کان یہاں رکھو جو میں بول رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھو figure میں ان triangle rpt ریمار پی ٹرینگل میں اگر میں پائی تھا گورس لگا دوں پائی تھا گورس لگا دوں تو بن جائے گا تو بن جائے گا ٹی پی کا سکویر ٹی پی کا سکویر ایک ول ٹو ٹی آر کا سکویر پلس ٹی آر کا سکویر پلس آر پی کا سکویر مرکو ٹی پی بھی نہیں پتا مرکو ٹی آر بھی نہیں پتا مرکو ٹی آر بھی نہیں پتا مرکو ٹی پی پتا ہے آج سیدھی لائن بنجا مجھے آکھنا ہے اب ایک کوئی الرائنگل بچا میں س Planet ALL کرناxi rece expertise�� طویع پی ٹو پی ٹی اوپ یہ میں اگر میں پائے تھا لگاؤں تو اوٹی کارھ ہائیپوٹینیوس becomes od ہوجو گا پرپینڈیوげ سامنے واحیپوٹینیوس ہوتا ہے ڈیوٹی کا سکویر equal to be equal to tp کس کے پرابر ہے آہ اوڑی اس کے پرابر ہے بھائی O R plus T R کے برابر ہے اس کا sq were equal to T P ka sq were plus P O ka sq were کچھ ایسا بن رہا ہے O T kis کے برابر ہے یہ plus یہ یہ plus یہ O R جو ہے وہ تو 6 ہے 6 plus T R ka sq were equal to T P ka sq were plus P O ka sq are کچھ ایسا بن رہا ہے P O P O باتا سکتا ہوں P O بھی تو 10 ہے تو یہ 10 ka sq were بن رہا ہے تو اس کو کھول لیں اگر ہم تو یہاں سے بن جائے گا سکس سکوئر پلس سکوئر ہو گیا چھتیس کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں کیا میں کچھ غلط یہ آدھا آدھا ہو گیا تو آٹھاٹ ہو گیا تو یہاں گیا چھتیس پلس ٹی آر کا سکوئر پلس ٹو آٹھ دونی سولہ چھے دونی بارہ بارہ ٹی آر اکوال ٹی پی کا سکوئر پلس سو یہاں پہ ٹی آر کے سکوئر کی جگہ میں ٹی پی سکوئر مائنس چونسٹھ لگ دوں گا یہ تو بڑی کوڈٹک سی بن رہی ہے کیا میں نے یہ صحیح کر رہا ہے کیا میں نے یہ صحیح کر رہا ہے ٹی آر گیون ہے جو ایکویشنز نکالی ہاں وہی نا نہیں جس نے کر لیا اس کی بات کر رہا ہوں میرے کو تو میرے کو دماغ میں آ رہا ہے کہ تینوں میں پہتہ ہو رہا اس لگا دوں گا میں ٹی آر کی سکوئر کی جگہ تو میں ٹی پی کا سکوئر مائنس یہ لگ دوں گا ہاں صحیح تو کر رہا ہوں صحیح تو کر رہا ہوں ٹی آر کا سکوئر جو ہے یہاں پہ دیکھنا اب یہ ہو گیا چھتیس پلس ٹی آر کی سکوئر کی جگہ میں ٹی پی سکوئر مائنس چونسٹھ لگ دوں گا ٹی پی سکوئر مائنس چونسٹھ لگ دوں گا یہ ہو گیا पलس ٹی آر پلاس ٹی آر اکوال ٹی آر ایکوال ٹی آر ایکوال ٹू ایکول ٹू ایکوال ٹू کیا منا رہا ہے دیکھنا دیکھنا یہاں پہ دیکھنا اس والی لائن کو دیکھنا اس والی لائن کو دیکھنا صحیح جا رہا ہے کچھ دکت نہیں ہے اس والی لائن کو میں یہاں پہ solve کرتا ہوں تو یہاں پہ 36 پلس ٹی آر سکوئر کی جگہ میں یہ رکھ رہا ہوں ٹی پی سکوئر مائنس چونسٹ پلس ٹی آر ایکول ٹی پی سکوئر پلس سو بن جائے گا ٹھیک ہے ٹی پی سکوئر سے ٹی پی سکوئر گیا ٹھیک ہے چھتیس میں سے چونسٹ گئے چھتیس میں سے چونسٹ گئے تو یہاں پہ یہ بن جائے گا پلس ٹی آر ایکول ٹو سو سو مائنس چھتیس جو ہے سو مائنس چھتیس کتنا بنتا ہے سو مائنس چھتیس بن جائے گا چونسٹ یہاں پہ بن گیا چونسٹ سو مائنس چھتیس چونسٹ اور پلس اور چونسٹ پلس اور چونسٹ ہو گیا تو یہاں پہ بن گیا یہ چار چار آٹ دو دو بارہ ٹی آر ایکول ٹو یہ ڈو 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 ڈ ٹر سکوئر ٹر کیا نکالا ٹر کی ویلو کیا نکالی 323 کا سکوئر تو یہاں سے بن گیا ٹی پی سکوئر یہاں سے بن گیا ٹی پی سکوئر ایکوال ٹو 32 بٹے تین کا سکوئر مائنس چونسٹھ تو یہاں سے اپنا ٹی پی نکلے گا یہاں سے اپنا ٹی پی نکلے گا تو بھائی بیٹھ ہی گیا پورا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی ہے کچھ نہیں ہے میں نے سمپل بس وہ کر رہا ہے آپ کی کیلکولیشن کریے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بار کیلکولیشن اور دیکھ لیا تو میرے حساب سے تو سہی ہے ایک بار پہلے پہلے کو سمجھتے ہیں کیلکولیشن بات کی بات ہے کیلکولیشن میں ہی بات ٹائم لگتا ہے کو سمجھو question میں میں نے کیا کرا question میں میں نے کیا کرا دھیان سے سمجھنا important question دیکھو دیکھو کیا گیا تھا PQ ایک chord ہے PQ کی chord ہمیں 16 دے رکھی تھی ٹھیک ہے radius ہمیں 10 دے رکھا تھا tangent P and Q intersect and point tangent دے رکھے ہیں تو میں نے کہا پورا 90 ہوگا اور یہ length اور یہ length برابر ہوگی جیسی length برابر ہوئی تو میں نے کہا isosilis triangle ہے اور isosilis triangle میں جو bisector ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا isosilis triangle کا bisector ہوتا ہے وہ median کی طرح اور altitude کی طرح کام کرتا ہے تو یہ median ہوا تو اگر total 16 ہے تو یہ 8-8 ہو گیا median مطلب آدھے آدھے میں divide کرے گا تو یہ 8-8 ہو گیا اور یہ angle bisector ہے تو یہ altitude بھی ہوگا مطلب 90 ہوگا تو میرے کو ایک چھوٹے والا triangle right angle دکھا تو right angle کرتے ہی میرے کو یہ چھوٹی سی length پتا چل گئی پھر میں نے اس والے triangle میں پائتہ گورس لگائی تو میرے کو یہ equation پتا چلی پھر میں نے بڑے والے triangle میں پائتہ لگائی تو میرے کو یہ equation پتا چلی اس equation سے میرے کو TR پتا چل گیا TR پتا چل گیا تو واپس اٹھا کے میں نے اس والے equation میں ڈال دیا یہ ہمیں TP پتا چل گیا ٹھیک ہے پلس چو سٹھ ہوگا بھئیا کہاں پہ پلس چو سٹھ ہوگا میری جان رکو رک جاؤ TR square equal to TP square plus RP square یہ صحیح ہے TP square equal to TP square RPT 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 میں اس کے اوپر والا TP square equal to TR square plus RP square بلکول صحیح ہے RP کا square 8 square ہے تو TP square برابر TR square یہ ہو گیا minus 64 TR کا square کی value آگئی TR square کی value آگئی کتنی TR square کی value یہاں سے آگئی TP square minus 66 یہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ OT square OR plus TR 6 plus TR 36 plus TR plus 12 TR equal to TP square یہ ہو گیا 32 36 ہو گیا TR square کی جگہ میں TP square minus 64 plus 12 TR equal to TP square plus 100 بلکل صحیح ہے TP square سے TP square کٹا تو یہاں پہ بن گیا 12 TR equal to to یہ جب ادھر جائے گا میں نے کیا کرا 100 میں سے 36 minus کرا 64 ملا 64 64 64 64 64 ملا اور 64 64 64 128 ہو گیا صحیح تو کرا ہے plus 68 ہو گا صحیح تو ہے plus 64 last step میں اچھا اس والے step میں اس والے step میں plus 64 ٹھیک ہے اس والے یہاں پہ 64 ہو گئے اب صحیح ہے اب صحیح ہے 2000 بچوں کی بیٹ چلی گئی در نی ہوتا یار دیکھو calculation کرنی ہوتی اور کچھ نہیں کرنا ہوتا calculation کرو کرو یس ہو رہا ہے 1600 بٹے 9 آرہ ہے 16 بٹے 9 32 32 32 32 32 3 2 6 3 3 9 4 2 12 10 24 24 24 24 8 6 2 6 8 8 10 18 18 18 18 18 9 ہو نا کچھ آسی بن رہے ہے can آپ من ہو کچھ ی بن رہے تو یہ ہو جائے گا اپنا فیسکس آئیٹین نہیں پیتہالیس آرہے سولہ سو آرہے کیا آرہے کیا آرہے صحیح آرہے نا آنسر آرہے نا ہو گیا ہو گیا ہاں ہاں LC ہم لیں گے LC ہم لیں گے بلکل LC ہم لیں گے نام تو 32 32 میں بھی نا کئی بار کیا ہے 32 32 6 اور 32 6 9 ہے نا یہ ہو گیا 32 6 اور 33 9 64 اور 12 12 10 24 10 24 24 9 10 24 9 9 9 9 into 64 بھی 9 into 64 بھی ہو گا تو 6 9 9 4 36 اور 9 6 54 54 plus 3 54 plus तो 576 1024 1024 plus 576 10 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 کتنا آ رہے 339 تو آپ آن میں ہو گیا آپ آن میں ہو گیا ہے نا ہاں 40 بٹے 3 بنتو رہے 16 بٹے 9 آ گیا یہاں تک آ گیا نا 16 بٹے 9 آ گیا نا 16 بٹے 9 آ گیا 40 بٹے 3 آ گیا سکوائر ہوگا تو روٹ لگاؤ گیا نا ہاں ٹی پی ایکوال ٹو روٹ آ ور آف یہ بن گیا یہاں سے بن گیا ٹی پی اب کہاں بھاگ رہا ہے ٹی پی ایکوال ٹو سکوائر روٹ آف 16 بٹے 64 تو یہ ہو گیا سکوائر روٹ آف 16 بٹے 9 ہو گیا اپنا 40 بٹے 3 ٹھیک ہے آبے بھائی آبے بھائی کنفیوز کر دیا ہو گیا نا اب تو سواج ہے سواج ہے کہ میرے سے بھی گلتی ہوتی ہے میں کون سا پرفیکٹ ہوں تو 40 بٹے 3 ہمارا آنسر آ گیا 40 بٹے 3 ہمارا آنسر آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئنشن کا کونسپ سمجھو یار calculation ہمیں ہو جائے گی کوئنشن کا کونسپ کیا ہے تین right angle triangle بنے دو ایمپورٹنٹ چیزیں تھی اس کوئشن میں دو ایمپورٹنٹ چیزیں تھی اس کوئشن میں ٹھیک ہے دو ایمپورٹنٹ چیزیں تھی ایک تو کہ آئیسوسیلس ٹرائنگل والا کونسپ آئیسوسیلس ٹرائنگل والا کونسپ جو کہ ہم نے یہی use کر رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ تھا کونسپ اور تو باقی ہم نے تھیورم لگائی کہ یہ ٹینجنڈ پہ 90 ڈگری ہوگا ٹینجنڈ پہ 90 ڈگری ہوگا تو اس پہ پائیتھاگورس لگائی اس بڑے والے پہ پہ پائیتھاگورس لگائی تو وہ لگا ہے ایک سرکل ہے جو کی ٹرائنگل کے اندر انسکرائب کرا ہوا ہے انسکرائب کا مطلب واپس سے آگیا انسکرائب کا مطلب کیا ہوتا ہے اندر انسکرائب کا مطلب کیا ہوتا ہے اندر ایک ٹرائنگل ABC کے اندر ہے یہ ٹرائنگل جو ہمارا ABC ہے AB ہے یہ C ہے اس ٹرائنگل کے اندر ہمیں دے رکھا ہے ہمیں BC کی لیندھ دے رکھی ہے 8 ہمیں BC کی لیندھ دے رکھی ہے 10 سینٹی میٹر اے سی کی لیند دے رکھئے 10 سینٹی میٹر اور اے بی کی لیند دے رکھئے 12 سینٹی میٹر ہمیں اے دی نکالنا ہے یہ اے دی چاہیے بی چاہیے اور سی ایف چاہیے یہ چاہیے کیسے نکالیں گے بتاؤ کیسے نکالیں گے 8.7 کے 23 سو بچوں کی بیڑ چلی گئی ہے 23 سو بچوں کی بیڑ چلی گئی ہے کیوں گئی ہے پتہ ہے کیونکہ calculation میں ڈر جاتے ہیں میرے سے بھی گلتی ہوئی میں مانتا ہوں بلکل مانتا ہوں میرے سے گلتی ہوئی اس لئے ہوئی کیونکہ میں end میں آتے آتے میں جلدی کرنے ہی کوشش کرا جلدی مت کرو جیسے ایسے آپ کرتے ہو کرتے رہو کرتے رہو میں نے بیچ میں آکے ماں پہ چھوڑ دیا calculation تو میں بھول گیا کیا کیا کرنا تھا نہیں تو وہ روٹ لگ جاتا پٹ ڈروں مت ایسی calculation گیاروی کلاس میں بلکل بیسک calculation ہوتی ہیں ہی بلکل بیسک ہوتی ہیں ہی گیاروی کلاس میں کب آپ کے ایک کوششن کے دو پننے تین پننے چار پننے بڑھ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس لئے calculation سے بلکل مت گھاب رہو اور calculation کو پوری کر کے چھوڑو یہ مت سوچو اس کے آگے میں exam میں کر لوں گا ابھی نہیں ہوا تو exam میں بھی نہیں ہوگا گیارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں ابھی نہیں ہوا تو exam میں بھی نہیں ہوگا تو اس لئے پوری calculation کو ابھی اسی وقت اسی moment پہ ختم کر کے چھوڑو final answer لے کے آؤ ego پہ بات لاؤ کہ بھائی ہو کے لائے گا میں تو کر کے لاؤں گا ٹھیک ہے سمجھ گئے سمجھ گئے چلو آگے بڑھو بھائی ہمیں کیا ہے نا ہمیں circle اس کے اندر دے رکھا ہے ٹھیک ہے find side AD AD چاہیے BE چاہیے اور CF چاہیے میرے دماغ میں کیا آ رہا ہے جب بھی میرے کو circle دکھے گا ہے نا اور میرے کو دکھے گا touch ہو رہے ہیں تو میں کہوں گا tangent ہے جب بھی میرے کو circle دکھے گا اور touch ہو رہے ہیں تو میں کہوں گا tangent ہے اور external point سے اگر دو tangent کھچ رہی ہیں external point سے دو tangent کھچ رہی ہیں تو وہ tangent برابر ہوں گی وہ tangent برابر ہوں گی یہ اس کے برابر ہوگا یہ external point ہے یہ اس کے برابر ہوگا اور یہ external point ہے تو یہ اس کے برابر ہوگا تو مالو اگر یہ x ہے تو یہ بھی x ہوگا اگر adx ہے تو اسی بھی af بھی x ہوگا یہ اگر y ہے تو یہ بھی y ہوگا اور یہ اگر z ہے تو یہ بھی z ہوگا z بولتے ہیں z بولتے ہیں پتہ نہیں ہے آج کل کے پچے z زیادہ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا صحیح ہے میں تو کہتا ہوں z ہے چلو تو x ہے یہ x ہے یہ یہ دونوں y ہوگئے یہ دونوں z ہوگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو کیا میں بول سکتا ہوں X plus Y equal to 12 میں دے رکھا ہے ایکس پلس Y ہمیں 12 دے رکھا ہے کیا میں بول سکتا ہوں Y plus Z equal to 8 دے رکھا ہے Y plus Z equal to 8 دے رکھا ہے کیا میں بول سکتا ہوں X plus Z equal to 10 دے رکھا ہے X plus Z equal to 10 دے رکھا ہے تین ایکویشن تین ویریابلز X, Y, Z کی ویلیو بتا دو بھائی یہی تو فائنڈ کرنا ہے AB ہمیں AD نکالنا ہے AD کس کے برابر ہے AD کس کے برابر ہے X کے برابر BE کس کے برابر ہے BEY کے برابر ہے اور ہمیں کیا نکالنا ہے CF نکالنا ہے CF کس کے برابر ہے CFZ کے برابر ہے تو ہمیں XYZ کی value نکالنا ہے تین equation تین variable find کر لو کیسے کروگے ایک سے اٹھا کے دوسرے میں put کرو یہاں سے دیکھو X کی value put کر دو 12 minus Y 12 minus Y put کر دو کس میں put کروگے x کی value 12 minus Y اس میں put کر دو دیکھنا آپ solve کرنا دیکھنا کیسے کر رہا ہوں کچھ نہیں کرنا میں simple substitution X برابر 12 minus Y یہ اس میں put کرا تو یہ بن جائے گا 12 minus Y plus Z equal to 10 تو یہاں سے مل گیا میرے کو minus Y plus Z equal to 10 minus 12 ہو گیا minus 2 ٹھیک ہے اب کیا کروں گا میں اس کو اور اس کو add کر دوں گا add second second اور third کو add کر دو add second and third second and third کو add کر دوں تو اس کو اور اس کو add کروں گا تو LHS LHS سے add ہوں گے تو plus Y minus Y ختم plus Z plus Z 2Z equal to 8 minus 2 6 تو Z equal to آگیا 3 Z کی value 3 آگئی تو اس کو یہاں put کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آگیا minus Y plus 3 equal to minus 2 تو یہاں سے آگیا minus Y equal to minus 3 minus 2 minus 5 Y گیا تو Y equal to 5 آگیا Y equal to 5 آگیا اب اس کو یہاں put کر دو تو X equal to آگیا 12 minus 5 تو X کی value آگیا 12 میں سے 5 گیا 8 7 تو 7, 5 اور 3 is your answer 7, 5 and 3 is your answer 7, 5 and 3 is your answer ٹھیک ہے تو X کی value Y کی value اور Z کی value ملے گئی 3 equation 3 variable یہ میں نے question جان پوچھ کے ڈالا کیوں کیونکہ اس سے آپ کو 3 equation 3 variable solve کرنے آگئی ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے جن بچوں نے pair of linear equation پڑھ رکھا ہے انہوں نے 2 equation 2 variable پڑھی ہے کہ اگر آپ کو ایسے دے رکھا ہے کہ یہ اور یہ دے رکھ یہ نہیں دے رکھے اگر آپ کو X plus Y برابر یہ دے رکھ اور X minus Y equal to یہ دے رکھا ہے تو آپ solve کر دھو گئے پر 3 آپ نے نہیں solve کری 3 بھی solve کرنے کے لئے بول سکتا ہے CBSE کچھ الگ کوئی ہے تو CBSE نے 2009 میں 3 equation 3 variable والا question کچھ نہیں کرا simple simple نہیں کرا ٹھیک ہے 2500 بچوں کی بیڑ 2500 کی بیڑ اوڑ گئی دیکھتے ہیں کتنے بچے انڈ تک رہیں گے easy peasy اچھا question last question of the day تو بولا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے یہ تو تم کر لوگے یہ یہ میں نہیں بتاؤں گا نہ 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 یہ تم same we can کر کے ہم کیا کریں گے آہاں سمیلر پروف کر کے کیا کروگے اگر مان لو میں نے اس کو سمیلر پروف کر دیا دیکھتے ہیں دماغ لگاتے ہیں شاید ہو جائے سمیلر پروف کر کے کیسے کروگے تو میں نے ٹرائنگل کس کس کو ٹرائنگل ٹرپ کو سمیلر پروف کر دیا ٹرائنگل ٹرپ کو یا ٹر او کو ٹر او کو کروگے نا ٹر او کو ٹر پ کو بھی کر سکتے ہیں ٹر پ کو ٹر کیوں سے سمیلر کر دیا تو یہاں سے میرے کو مل گیا کہ ٹر اپاون میں ٹر ایک بلٹو آرپ اپاون میں آرکیو ایک بلٹو ٹی پی اپاون میں ٹی کキو ٹھیک ہے تو آرپ اپاون میں آرکیو کیا ہے آرپ اپاون میں آرکیو تو یہ تو سمیلر بن رہا ہے ون بائی ون بن رہا تو ٹی پی کول دو یہ تو کچھ اور ہی بن رہا ہے پتا نہیں ٹرائنگل میں ٹرائنگری کروں گا میرا کو یاد نہیں ہے مطہ إلى ایک بار میں گھر پہ بیٹھک ابھی اس کے بعد ٹرائے کرتا ہوں دیکھتا ہوں میں ٹرائے کرتا ہوں پہلے اس کو ختم کر لیں اس کو ختم کر کے چپٹر ختم کرتا ہے کچھ اور طریقہ ہوتا ہے کل والی کلاس میں مت آدم گا پہلے اس کو ختم کرتے ہیں ہاں ٹرگنومیٹری لگا سکتے ہیں ہم شاید ٹرگنومیٹری شاید لگا پایا کہ ٹین ٹیٹا برابر آٹھ پٹے چھے یہاں پہ آیا ہے نا ٹین ٹیٹا کی ویلیو مل گئی میرے کو ٹرگنومیٹری سے ہو سکتا ہے بلکل ٹرگنومیٹری سے ہو سکتا ہے اچھا بوٹا لٹا دو لو یا لو ٹین ہجار کی بیڑ گئی جی آٹھ ہجار بچے بچ گئے تو دیکھو in the following figure in the following figure PQ is tangent PQ جو ہے tangent ہے tangent ہے بہت بڑیا tangent ہے مطلب tangent ہے مطلب center سے اگر میں کھیچوں گا تو 90 ڈگری ہوگا وہ ٹھیک ہے ابھی center سے جویں نہیں نہیں کر رہا تو کیا ٹین چلنے if AB is diameter AB diameter and CAB CAB 30 ڈگری ہے then find PCA PCA find کرنا ہے PCA یہ find کرنا ہے mà یہ find کرنا ہے کیسے find کروں گا یار کیسے find کروں گا میں بھی دیکھو کیسے فائنڈ کروں گا میں کیسے فائنڈ کروں گا بتاؤ کنسٹرکشن کروں گا کنسٹرکشن کروں گا میں کہ میں سینٹر سے سینٹر سے اس کو جوائن کر دوں سینٹر سے اس کو جوائن کر دوں سینٹر سے اس کو جوائن کر دیا تو پورا تو 90 ہو گیا پورا 90 ہو گیا جب یہ پورا 90 ہو گیا پورا 90 ہو گیا تو یہ اینگل یہ والا ٹرائنگل یہ والی سائیڈ OC اور OA برابر ہے OC اور OA برابر ہے دیکھو دیکھو دیکھنا 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 کیا میں نے کرا construction میں نے کری چھوٹی سی construction میں نے کری چھوٹی سی join کرا میں نے OC کو OC کو join کرا OC کو join کرتے میں کہہ دوں گا کہ angle OCP یہ 90 degree ہوگا because tangent tangent کو radius سے join کرا تو 90 degree بن گیا اب دیکھو OA is equal to OC both radius both radius اور جب دونوں equal ہیں جب یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ equal ہیں تو یہ اینگل اور یہ اینگل بھی تو اینگل ہوگا تو بول دیں گے ہم اس کو معلومہ اینگل 1 بول دیا میں نے تو اینگل 1 جو ہوگا یہ اینگل 30 degree ہوگا کیوں angles opposite to equal sides are equal angles opposite to equal sides are equal angles opposite to equal sides are equal تو angle 1 equal to 30 degree ہوگیا جیسے میرے کو angle 1 equal to 30 degree ملا تو میں کہوں گا angle OCP جو ہے جو میرے کو نکالنا ہے کون سا angle PCA نکالا angle PCA جو ہے PCA کون سا angle PCA یہ والا جو angle ہے یہ 90 میں سے angle 1 minus کر دوں میں یہ ہوگا 90 degree minus angle 1 تو یہ ہوگا 90 degree minus 30 تو یہ بن گیا ساٹھ ڈگری یہ ہوگا angle PCA easy peasy easy peasy easy peasy easy peasy 60 degree is the answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے easy peasy question تو زیادہ کچھ بھاری چیز نہیں تھی اس میں ہے نا تو آپ دیکھ رہو آپ دیکھ رہو isocellus triangle کی بہت properties use ہو رہی ہیں ہے نا isocellus triangle کی بہت properties use ہو رہی ہیں چپٹر میں ایک تو یہ والی use ہو رہی ہے property of isocellus triangle یہ important ہے یہ دھیان رکھنا ہے نا اس کو آپ کہیں پہ بھی copy میں note کر لینا یا اپنی notes میں لیکھنا ایک تو یہ property isocellus triangle کی اور ایک property یہ ہے ایک property یہ ہے کہ اگر sides equal ہیں تو اس کے opposite والے angle equal ہوں گے تو یہ equal ہوں گے اور اس کا converse بھی true ہے اور اس کا converse بھی true ہے کہ اگر angle equal ہیں angle equal ہیں تو opposite والی sides بھی equal ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں sides وہ اس کو بولتے ہیں angles opposite to equal angles opposite to equal sides ہے بھئی یہ دونوں سائ攻 دی رکھی ہیں تو اس کے جو پرINTúsica ریکل ہونگے plungorrh ہے اور اس میں هم بولیں گے سائے ڈسا اپوسیس bring علم سائیڈz мог congregation علم سائ جان ص reinvent se wir spike contin�� ڈسان اوال اور íڈسان ڈسان ہے Luby تھی کے لئے بھی اپنایا تو یہ 2 ربป heps ڈسخر یقینل بے سیکٹر ہے یہیamba بائی سیکٹر جو ہے ایٹ ویل ایکٹ ایز آہ میڈین ایز ویل ایٹیٹ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ بول رہا تھا میں ایز ویل ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے مینجان ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بھائیہ گائے اب نہیں ہوئے نیچے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگیا اپنا یہ ہوگیا اپنا آخری کوششن ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں کہ آپ کی آج کی بھی میرا تھوڈ جو ہے وہ سماپ آپ تو چکی ہے دو کام آپ کو کرنے صرف ایک تو کیا آپ کو ncrt کرنی ہے اور دوسرا کام جتنے بھی previous year questions ہے all pyqs you have to attempt بس یہ دو کام آپ کو کرنے ہے ٹھیک ہے اس سے بھی پہلا کام ہوتا ہے اس سے بھی پہلا کام ہوتا ہے جو میں لکھتا نہیں ہوں پر میں obviously مانتا ہوں کہ revise these notes revise these notes یہ notes آپ کو telegram پر مل جائیں گے بالکل same to same slide جو ہے میں pdf بنا کے telegram پر دیتا ہوں تو سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے سب سے پہلا کام آپ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ notes revise کرنے first step second step آپ کو ncrt کرنی اور third step آپ کو pyq کرنے آپ کا یہ chapter complete ہے ٹھیک ہے میری جان ٹھیک ہے thank you so much آج کی کلاس میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے ہیں کتے بچے بنے رہے میں selfie ڈالوں گا community post میں اس میں reply کر کے بتانا کتے بچے end تک رکے رہے ہیں نا اور جیسے جیسے exam کام قریب آ رہے ہیں tension بڑھتی رہتی ہے پس stress نہیں لینا ہے ٹھیک ہے شووید بھئی آپ کے ساتھ ہیں چودہ دن کی marathon میں آج ہم نے پانچ دن complete کر لیا ہے ٹھیک ہے جتنے بچے پانچ دن رہے بہت بڑیا چودہ تک رہنا آپ کو اندر سے ایک confidence فیل ہوگا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے مہد پہ 100 100 آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تب تک کے لئے وہی پڑھنا ہے پڑھنا ہے کہر مچا دینے آگ لگا دینے بائی بائی take care good night see you tomorrow اسی بجے 9 بجے ہم اگلا chapter کر رہے ہوں گے اسی ٹائم پہ ہم اگلا chapter کر رہے ہوں گے جو کی ہے آپ کا area related to circles ٹھیک ہے ٹھیک ہے area related to circles ہم کل نفٹ آ رہے ہوں گے اسی سامنے پہ 9 بجے رات کو اور جاؤ کھانا بھی نہ کھاؤ میں بھی آپ کا ڈینر کر لیتا ہوں آپ بھی ڈینر کر لو اور ملتے ہیں اچھے سے نینی لو صبح اپنے سکول ہوگا جاؤ صبح ارے کل تو کل تو 26 جنوری ہے کل تو چھٹی ہے کل تو چھٹی ہے تو اچھے سے بیٹھ کے سارے questions questions کر لینا ہے نا جتے بھی اگر پیچھے سے کوئی backlog بچا ہوا ہے تو اسے کر لینا جس سے کی آپ کے backlog ختم ہو جائے 26 جنوری پہ ٹھیک ہے پر ہمارے لئے تو exam بھی ہے نا تو exam پہ کوشش کرنا backlogs ہم سارے ختم کریں backlogs ختم کرنے کے بعد آپ کل والی class سے بالکل میرے ساتھ PACE میں چلو اور exam کا اچھتا ہے نا پھوڑ گیا جائیں گے پھوڑ گیا جائیں گے ٹھیک ہے بائی بائی good night جاؤ بائی 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 love you love you bye bye